موسیقی گوڈ مورنگ آپ دیکھ رہے ہیں صبح پاکستان میں ہوں سلمہ کور اور میں ہوں حافظ نجم الساکیب امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ رمضان کی رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے مغفرت کا سامان بھی پیدا کر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بھرپور سہری اور افتار کے پلانز بھی بن رہے ہوں گے دعوتیں بھی کی جا رہی ہوں گی عبادت تو کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب فیسٹیویٹی آتی ہے تو سب آپس میں جڑ جاتے ہیں اور یہی پیار اور محبت کا درس ہم لوگ بھی دے رہے ہیں اور یہی آپ لوگ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا اشتبہ ہے ہم ذاتے خود ایک فیسٹیویٹی ہے رونکے لگ جاتی ہیں ہر طرف بڑا احتمام ہوتا ہے سہر و افتار میں دعوتیں ہوتی ہیں اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں روز لوگ اور بہت خاص طریقے سے دستر خان سجتے ہیں تو یہ جو رمضان کی فیسٹیویٹی ہے یہ پورا سال تو برقرار نہیں رکھ پاتے ہم لیکن جو عبادات کا سلسلہ شروع ہوتے ہیں وہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہوسکے کنٹینیو کرسے کرنا بھی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے یہی پیارا مہینہ اسی لیے اللہ تعالی نے اتنا خاص رکھا ہے اس کو اس میں سواب اتنا بڑھا دیا کہ ہم اس کے بعد اپنے معمول کا حصہ بنا لیں کیونکہ سواب تو ہمیشہ عبادت کا ملتے ہیں بہت سی نیکیاں سبر کرنا آمن کے ساتھ رہنا دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہم بات بھی کرتے ہیں اور یہ ہم ماہ مبارک میں سیکھتے بھی ہیں لیکن جب دوسروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے نجم تو ایک حق ایسا ہوتا ہے آزادی سے جینے کا جسے کوئی چھین نہیں سکتا اور اگر یہ چھن جائے تو ظاہر ہے کہ بڑے مزریبل سیٹویشن ہوتی ہے اور ب ہے تو نائنٹین سیونٹی نائن کی طرف اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو آج کے دن ایک بہت بڑی شخصیت عظیم شخصیت جنہوں نے پاکستان کو آئین دیا پاکستان کو رہن سہن کے طریقے سکھایا اور سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اقتدار کے عوانوں سے عوام کے اندر لے کے آنا اور عوام کو ایک نئی سوچ دینا عوام کو ایک نیا ولولہ دینا زلفکار علی بھٹو شہید کا یہ خاصہ تھا اور سلمان تاثیر نے کتاب لکھی بھٹو سے متعلق بھٹو کے نام سے کت جس میں بھٹو کی آپ کہلیں کہ وہ سوانے حیات تھی جس میں ان کے بارے میں بہت سی خاص باتیں موجود ہیں اور اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بھٹو جیسا مدبر سیاستدان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے دیفنیٹلی اور بھٹو صاحب کی اگر ہم لوگ ذکر کرتے ہیں ان کی زندگی کی طرف تو بھٹو صاحب نے جب آغاز کیا اس کے بعد اپنی سیاست چلتی رہی پورے پاکستان کو وہ لے کر بڑھے تھے اور انہوں نے جو ذکر کیا کہ ایوانوں سے لے کر عام عوام تک تو یہ خاص کی جاگیر سمجھی جاتی تھی صرف اور صرف سیاست اور جو ڈیسیئن لینا تھا جو بات کرنی تھی وہ صرف اور صرف خاص لوگ کرتے تھے یہ ہمارا ماضی تھا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے لیکن پھر بھٹ پاکستان کا نقشہ اس طریقے سے تبدیل ہوا کہ ہر عام شخص جو ہے نا ہر عام شہری جو ہے وہ بھٹو صاحب کو اپنا لیڈر مانتا تھا ایک عوامی لیڈر کا جو تصور تھا وہ اس وقت پہلی دفعہ پاکستان نے اس کو فیس کیا قائد عظم محمد علی جنار یقینی طور پر ہر دل عزیز ہمارے قائد آج دن تک ان کا شکر گزار ہے ہم کے ان کی وجہ سے آج ایک ریاست ہے آزاد ریاست میں ہم لوگ زندگی گزاریں لیکن اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھتے جائیں تو پہلا عوامی لیڈر جنہوں نے آئین پاکستان کو دیا اور آئین اس سے پہلے دو تین دفعہ آ چکا تھا لیکن کہیں پر کسی کی کچھ نہ کچھ سکم موجود تھا کچھ نہ کچھ موجود تھا اور کافی کلیشت تھے آپس میں at the end of the day 1973 کا جو آئین بنا وہ آج دن تک موجود ہے اس کے اندر ترامیم ہوتی رہی ہے لیکن وہ بیسک جو structure ہے وہ بھٹو صاحب کی ذہن اور ان کی تین کی طرف سے یہ بنا تھا اور میں ایک دو چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں نجم کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک دفعہ بھٹو صاحب طویل رخصت پہ گئے تو حبیب جالب صاحب نے ان کے لئے ایک شائری کچھ اشار لکھے جو کہ آپ کو بتا ہے اس وقت نوائے وقت میں شائع ہوئے تھے اس کے back page پہ اور اس دن وہ اخبار جس دن وہ اشار شائع ہوئے تھا بھٹو کے لئے تو وہ اخبار بلیک میں بکا تھا حمید نظامی صاحب نے وہ اشار چھاپے تھے اور اس میں اس کا لبے لباب یہ تھا اس پوری نظم کا کہ یوں چھوڑ کے نہ جا کچھ اس طرح کی بات کی کیونکہ وہ صرف رخصت پہ تھے وہ بھی گئے نہیں تھے اور پھر جب بھٹو صاحب کو فانسی دی گئی جب وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد بینظیر بھٹو شہید اپنے کتاب ڈاٹر آف دے ایسٹ میں لکھتی ہے کہ وہ اتنا تکلیف دے منظر تھا جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے والد کو فانسی دی جانے والی ہے سب سے پہلے تو ان کو ملنے کے لئے کہا گیا نا ڈریکٹ الفاظ میں بتایا نہیں گیا تھا کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اپنے بلیک وارنٹ کو بڑی خاموشی سے بڑے تحمل سے سنا اور وہ بڑے مضبوط آساب کے مالک تھے بڑا مضبوط دل تھا ان کا اور بینظیر بھٹو صاحبہ جب اپنے والد سے ملنے کے لئے پہنچی انہوں نے جیلر سے کہا کہ مجھے صرف ایک بار اپنے باپ کو گلے لگانے کی اجازت دی جائے لیکن ان کو اجازت نہیں ملی تھے اپنے باپ کو آخری بار گلے نہیں لگا سکی تھی اور عام طور پہ کہنیوں سے ملاقات کے لئے ایک گھنٹہ ہوتا ہے لیکن اس وقت ظلفکار علی بھٹو شہید کی اہلیہ اور بیٹی کو صرف آدھا گھنٹہ ملا تھا ابھی بات چیت مکمل نہ ہو پائی تھی کہ ایک آواز آئی کہ ملاقات کا وقت ختم ہوا اور بھٹو صاحب کے جو آخری الفاظ تھے فینش ایڈ وہ آج تک جن لوگوں کو یہ بتائے گئے جنہوں نے وہ اخبار پڑے اس دن جو اخبار میں شفا تھا وہ الفاظ کتنے معنی خیز تھے ان کے اندر کیا جذبات تھے کیا احساسات تھے اور کس طرح بھٹو صاحب نے مضبوط دل کے ساتھ کہا فینش ایڈ یعنی کہ وہ یہ بھام چکے تھے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے سو آج ملک بھر میں پاکستان بیوز پارٹی کے زیرے احتمام بھٹو صاحب کی روح کے سال سواب کے لیے قرآن خانی کا بھی احتمام کیا گیا ہے اور یقینی طور پر دیگر تقریبات بھی منعکت ہوں گی ایک ریپورٹ تیار کیے آپ لوگ یہ ریپورٹ دیکھیں ظلفغار علی بھٹو پاکستان کے سیاسی افق پر چمکنے والا وہ مہرِ عالم تاب ہے جس کی زوف اشانیوں سے قافلہ جمہوریت کو منزل محروم طبقات کو امید کی کرن اور عالم اسلام کے اتحاد کو ولولہ تازہ ملا پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو لڑکانہ میں پیدا ہونے والے ظلفغار علی بھٹو نے بمبئی کیلیفورنیا اور آکسفورڈ یونیورسیڈی سے عالی تعلیم حاصل کی کراچی میں وقالت اور تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوئے وہ انیس سو اٹھاون میں آیوب خانگی کابینہ میں شمولیت کے بعد انیس سو تریسٹھ میں وزیر خارجہ کے منصب پر فائز ہوئے اور پاکستان عالمی تعلقات کے ایک نئے دور میں داخل ہوا انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے بعد آقوام متحدہ میں پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں رکھنے والے ظلفغار علی بھٹو نے اعلان تاشکن پر صدر ایوب خان کے دسخط کے بعد اعتجاج ان حکومت سے اعلید کی اختیار کی ظلفغار علی بھٹو نے انیس سو سٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ان کی کرشماتی شخصیت نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ملک کی مقبول ترین جماعت بنایا اور انیس سو ستر کے پہلے عام انتخابات میں مغربی پاکستان سے اکثریت حاصل کی انیس سو بہتر میں وہ صدر مملکت کے منصب پر فائز ہوئے اور بعد میں منتخب وزیر اعظم کا حلف اٹھایا ظلفغار علی بھٹو کی بیدار مصق قیادت میں انیس سو چوہتر میں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کا انعقاد ہوا یہ کانفرنس اسلامی ممالک کے لیے اتحاد اور روشنی کا مینار ثابت ہوئی انیس سو ستتر کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک گیر کامیابی حاصل کی اور ظلفغار علی بھٹو وہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے وزارت عزمہ کا منصب دوسری بار سنبھالا وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے میمار تھے ان کی سیاسی قیادت میں جہاں ملک کو پہلا متفقہ آئین ملا وہیں قادیانی غیر مسلم قرار پائے شناختی کارڈ کا اجرہ ملک اور بیرونے ملک پاکستانیوں کو روزگار کی فراہمی سنتوں کو قومیانا مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا شملہ معاہدہ چین سے قریبی تعلقات اور عوام کو سیاسی شعور دینا شہید زلفغار علی بھٹو کے روشن کارنامے ہیں پانچ جولائی انیس سو ستتر کو ان کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا اور چار اپریل انیس سو اناسی کو ایک متنازم مقدمے میں ان کو پھانسی دی گئی یہ وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں حبیب جالب کا جو آپ نے ذکر کیا تو مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ اس سے پہلے یہ سین تھا کہ بھٹو صاحب تشریف نہیں لے کر آرہے تھے لاہور صحیح تو ان سے ریکویسٹ کی گئی ان کے ٹیم میمبر کی دارت سے کہ آپ ایک دفعہ آئیں تو صحیح آپ پہنچیں تو صحیح اور اس وقت جا کے ریکویسٹ کی گئی احمد ازا کسور عظام ٹھیک ہے بعد میں تو چلیں جو بھی ہوا لیکن اس وقت وہ ان کے ٹیم میمبر تھے اور آئین میں بھی حصہ ہے تو انہوں نے جا کے ریکویسٹ کی حبیب جالب صاحب سے کہ آپ یہ لکھیں نظم اور ان کے بڑے بھائی بھی وہاں پر موجود تھے پھر یہ نظم لکھی گئی اور جب وہ پہنچے اور اس وقت وہاں پر جو پہلی دفعہ لاہور کی تاریخ میں اچھے ان کے موجودگی میں جالب نے یہ غزل سنائی بھی نہیں تھی انہوں نے کہا تھا یہ خوش آمد ہو جائے گی میں آپ کی غیر موجودگی میں سناؤں گا اور ان کے بڑا سر اقتدار ہوتے ہوئے کئی بار حبیب جالب نے ان پہ تنقیدی نظمیں بھی لکھی لیکن کیونکہ اس خاص نظم کا بہت ذکر ہوا ہے تو اس کا وہ شیر جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا بہت مقبول ہوا جس کی وجہ سے یہ اخبار بلیک میں بھی فروخت ہوا وہ تھا اے ذلفکار تجھ کو قسم ہے حسین کی کہ احترام رسم کوہن چھوڑ کے نہ جا وہ صرف لیو پہ تھے لیکن وہ جذبات تو اس وقت لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور تقریباً سارے لوگ اسی طرح سوچتے تھے ذلفکار علی بھٹو صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرمائے آمین 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 آج چار اپریل ہے اور اسی لیے بھٹو صاحب کی برسی منائی جاری اللہ پاک غریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرمائے دوہزار پانچ میں آج ہی کے دن ایک اور فیصلہ کیا گیا یونائٹی نیشن کی طرف سے اور یہ فیصلہ یہ تھا کہ جو عالمی جنگیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا ہلاکت کا سبب بنتی ہیں بارودی سرنگیں تو بارودی سرنگوں کے حوالے سے ان کے خاتمے کے لیے آج چار اپریل کا دن منایا جا رہا ہے عالمی طور پر اور ابھی بھی کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ ضرورت ہے کہ وہاں پر پوری پوری ابھی بھی بارودی سرنگیں بچی ہوئی ہیں اور یہ صرف اور صرف جنگ کے دوران ہلاکت کا سبب نہیں بنتے بلکہ اس کے بعد بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امن کے زمانے میں بھی ہلاکت خیزی پھیلاتے ہیں یہ سب اور بارودی سرنگوں کا اب کسی کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے کس قدم کے نیچے آپ کی موت ہو تو ایسی سیچویشن میں پھر آٹھ دسمبر دوہزار پانچ کو یہ فیصلہ لیا گیا تھا قوام مدہدہ کی طرف سے اور پھر اس کو ہر سال منائے جاتا ہے اور آج بھی اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ امن کو پروموٹ کیا جائے نیگٹیویٹی کو کٹ کیا جائے کئی ممالک ابھی موجود ہیں جہاں پر ٹیمز بھیجی جاری ہیں یونیٹی نیشن کی طرف سے اور یہ بڑا احتیاط اور بڑا رسکی کام ہے اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سکون کے ساتھ آپ کو یہ نکالنے پڑتی ہے اور اس سلسلے میں ہم بات آج کر رہے ہیں ناجم تو ہماری پوری تاریخ ہے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں جو وزیرستان میں آپریشن چل رہا تھا وہاں کتنی بارودی سرنگیں ہوا کرتی تھے اور کس طرح ہمارے جوان اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے تھے وہاں کی عوام بھی اگزائکٹی کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے راستے پہ بارودی سرنگ ہو اور وہ پھٹ جائے اور قیمتی انسانی جاری جائے لوگوں کے کھیتوں کے اندر بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھی یہ طالبان کے ذور سے اس کے خاتمے کے لیے اگاہی کے لیے دن منایا جا رہا ہے اس کے لیے کچھ سیفٹی میئرز بھی ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بارودی سرنگیں موجود ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ سیفٹی میئرز بھی عوام کو بھی سکھایا جاتے ہیں ظاہر ہے اگر فورسز کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں آم آبادی کو کہ آپ نے کیسے بچنا ہے کس طرح آپ نے safe margin رکھتے ہوئے چلنا ہے اور کیسے survive کرنے اچھا میں آپ کو آج ایک بری ڈیفرنٹ بات دانے والی ہوں ایک پاکستانی سائنس دان جنہوں نے بہت نام بنایا ڈاکٹر محمد قاسم ان کے بارے میں خبر ہے میرے پاس بہت ہی special دنیا بھر کے نوجوان سائنس دانوں کی تنظیمیں گلوبل ینگ اکیڈمی جس نے پاکستانی سائنس دان ڈاکٹر محمد قاسم کو اپنا رکن منتخب کر لیے نینو ٹکنالوجی اور مولیکیولر میڈیسن میں مہارت رکھنے والے یہ سائنس دان ڈاکٹر محمد قاسم دنیا کے ان دو سو سائنس دانوں میں شامل ہو گئے ہیں جنہیں نوجوان سائنس دانوں کی تنظیم نے اپنا رکن منتخب کیا ہے یعنی جسٹ ٹو ہنڈرڈ لوگ ہیں پوری دنیا میں اور ایسے نوجوان سائنس دانوں کو رکنیت دی جاتی ہیں یہاں پر جنہوں نے اپنی شعبے میں گران قدر خدمات انجام دی ہو اور ڈاکٹر محمد قاسم کی اگر بات کریں تو وہ ہیل سامیٹ ورلڈ سائنس فورم اور اقوائے متحدہ کی گلوبل سامیٹ سمیت کئی عالمی فورم پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے اور نوجوان سائنس دانوں کو اکتیس ملکوں سے پانچ سال کے لیے کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے اور یہ اسی طریقے سے یہ پاکستان کے وہ فیسز ہیں جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یہ سوفٹ ایمیج بھی پھیلاتے ہیں اور پاکستان کا ایک مضبط چہرہ سامنے لے کر جاتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ترقی میں شامل ہو سکتے ہیں اور دنیا بھر ان کو سراتی ہے ڈیفینیٹلی بہت اچھی خبر تھی اور سن کر خوشی ہوئی اگلی خبر بھی خوشی والی ہے کیونکہ پاکستان کے ایک فائٹر ہیں کومبیٹ فائٹر انہوں نے اپنی فائٹ جیت لی ہے ونزویلا میں ونزویلا کے ڈیبو گیاز جو ہے انہوں نے تین راؤنڈز میں انہیں شکش دی ہے یہ پروفیشنل فائٹ تھی تین تین منٹ کے تین راؤنڈز کے بعد ریفریس نے شازیب کو متفقہ فاتحہ قرار دے دیا گیا ہے اور شازیب رند ان کا نام ہے کومبیٹ قرارتے میں شکت کرنے والے یہ پہلے پاکستانی فائٹر ہیں اور پاکستان سے بہت زیادہ فائٹرز نکل رہے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ایم ایم اے میں میں بہت سارے فائٹرز اس وقت موجود ہیں ہمارے باکسنگ کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں even فی میلز بھی اب آنا شروع ہو گئی ہیں سو خاص طور پر یہ بیلٹے ہیں یہ سخت جان جو لوگ آ جاتے ہیں ہمارے کیپی کے لوگ ہمارے کوئٹا سے ہمارے گلگت سے لوگ یہ نکل کر پورے پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کسی بھی ماشاءاللہ جاندار لوگ ہوتے ہیں اور بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں ویسے تو پاکستان پورے میں آپ کسی بھی خطے میں چلے جائیں کسی بھی سائٹ پر چلے جائیں آپ کو بڑے مہنتی بڑے جفاکش لوگ ملیں گے اور فیزیک وائز بھی وہ ماشاءاللہ بڑے سہتمند ہوتے ہیں کوئی بیمار ہے ویسے کوئی بچارہ کمزور ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے انکلوشیرز کے آن لائن ٹکٹس فروخت ہو بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی ہو رہے ہیں تو لاہور کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھرپور جذبہ دکھایا ہے انہوں نے پتہ پتہ سے ٹکٹس سارے پہلے سے پرچیز کر لیے پہلے دو میچز کے جنرل اور فرس کلاس کی تمام ٹکٹس جو ہیں وہ سیل ہو چکی ہے جبکہ بی بی آئی پی کے وسیم اکرم پی سی بی گیلری کے بھی تمام ٹکٹس تو ہیں وہ دھڑا دھڑ بک چکے ہیں اور تیسرے میچ کے چند ٹکٹ آنا ہے دستیاب ہیں تو اگر کسی کو بھی شوق ہے کہ اس نے جانا ہے تو وہ جو چند ٹکٹ دستیاب ہیں پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد 14, 15 اور 17 اپریل کو میچز کھیلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد میچز کی نمائندگی لاہور سے لے کر اور پھر میزبانی راولپنڈی کی طرف شفٹ ہوگی اور پھر راولپنڈی کے بعد یہ کراچی بھی جائے گا سلسلہ سیرے شروع ہونے لگی ہے دوبارہ سے سیزن آ رہا ہے آپ لوگ جائیں انجوائے کریں اید کے قریب قریب یہ تو سیچویشن لگ رہی ہے تو اید کے قریب قریب پھر زیادہ ایکسائیٹمنٹ بھی ہوتی ہے آخری اشرا بھی گزر رہا ہوتا ہے ایک دکھ تو ہوتا ہے رمضان کے جانے کا لیکن اندر سے سب کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ فائنلی جو ہے نا یہ رمضان میں نہیں رونے کے دوبارہ نہیں آتی یہ دکھ تو ہوتا ہے رمضان کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اید آنے لگی ہے اید پر ایدی ملے گی اور ابھی آپ کو ایدی ملتی ہے آج کار مل جاتی ہے جو بڑے ہوتے ہیں کیونکہ بچپن سے ملتی آرہی ہوتی ہے تو جو بزرگ ہوتے ہیں چند خاندان کے وہ تو کسی بھی ایج سے آپ کو ایدی اور خاصتا پر لڑکیوں کے ایولے مزے زیادہ ہوتے ہیں کیوں لڑکوں کا کیا ہے لڑکوں کو ذرا ایک سرٹن ایج کے بعد ملنی کام ہو جاتی ہے لڑکوں کو بچی ہے کوئی بات نہیں اس کو پھر ایدی مل جاتی ہے میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس دفعہ بھی مجھے ایدی ملے گی اور اچھی خاصی ملے گی پیسوں کے علاوہ بھی بھی ہر چیز میں ایکسپٹ کرتا ہوں تو اگر کسی نے کچھ دینی ہو تو وائی نوٹ پلیس آگے بڑھیں برہائیاں پھول، تحفے، دہی بالے ہاں کچھ خلاب ہی دیں اور جب کھیلانے کی ہم لوگ بات کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ لاہوریوں کی ہم لوگ بات کر رہے تھے تو لاہوری آج کل جہاں سے میں نے یہ آغاز کیا تھا آج کے سارے سلسلے کہا کہ افطار اور سہریوں کا بڑا احتمام کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر اہل لاہور سہری کے لیے کھابے کھانے کے لیے جو رخ کرتے ہیں نا دکانوں کا اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی روز مرہ کی آدات بدل جاتی ہیں لاہوریوں کو کھانوں کا شوقین کہا جاتا ہے ماہ سیام کے آغاز سے ہی سہری میں لاہوری فوڈ سٹریٹس کا رخ کر لیتے ہیں کوئی چنے سے محضوظ ہوتا تو کوئی بانگ پائے سری پائے حلیم سے سہری کرتا نظر آتا ہے پوری ورلڈ میں ایسی سہری نہیں ملے گی یہ میں شرطی ہے آپ سے کہہ سکتا ہوں ہم لوگ اکثر اوقات میں یہاں پر آتے ہیں ہوتل مالکان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں لوگوں کے رش میں خواترخہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کے لیے رات بھر احتمام کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں مخیر حضرات اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور نادار اور مستحقین کے لیے مفت سہری کا انتظام کرتے ہیں سہری میں گھروں کے باورچی خانوں میں بھی خواتین مختلف کھانے پکا کر سہری کا احتمام کرتی نظر آتی ہیں وصیم سجاد پاکستان ٹیلیویئر نیوز لاہور کھابے کھانے یہ تو چلتے رہتے ہیں ویسے تو پورا سال ہی چلتے ہیں لاہور کے کھانے تو ایسی بڑے مشہور ہیں لیکن اب لاہوریوں کو ایک بہانہ مل گیا سہر و افتار کے نام پر اچھا موسم ہو تو کھانا شادی ہو تو کھانا کسی کی بڑے ہو تو کھانا الیکشن ہو تو کھانا احتجاج ہو تو کھانا کھانا ہی کھانا تو آپ زرہ کھانوں سے باہر آتے ہیں اور کیونکہ کھانوں کی وجہ سے ہماری عمر طویل ہوتی ہے لیکن یہ جو باقی مخلوقات ہیں ان کی زندگی کیسے لمبی ہوتی ہے اس کے بھی کئی راز ہوتے ہیں ایک مومر ترین چمپینزی کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں 58 ایئرز اس کی ہے مطبع اتنی تو آج کل انسانوں کی بڑی مشکل سے ہوتی ہے تو یہ جناب 58 ایئرز اول چمپینزی ہے چڑیا گھر میں اس بوڑے چمپینزی کی سالگیرہ منائی گئی ہے اور یہ لیسٹر شائر میں قیام پذیر ہے 1969 سے اسی چڑیا گھر میں ہے مطلب اس نے اپنا مسکن نہیں بدلا چڑیا گھر کے عملے کے مطابق افضائش نسل کے اہم پروگرامز کا بھی حصہ رکھا گیا ہے اس چمپینزی کو جس نے چھے شیرخواہر بچوں کو جنم دیا جن کے مزید 19 بچے بھی پیدا ہوئی یعنی یہ چمپینزی نانا دادا پتہ نہیں کیا کچھ بن چکے اور سالگیرہ کے محبے میں اس کو بڑی مزیدار کسیم کی ٹریٹ بھی دی گئی یہ بھی جزائر ہے جس کی بردے ہوگی اسی کو ٹریٹ بھی ملے گی یہ سیٹرینٹلی اور میں تو یہ حیران ہوں کہ اس طریقے سے ایک چپینزی اتنا سال سروایب کر چکے اس کے لیے تو وہ والا شیر نہیں بنتا وہ جو ہوتا ہے کہ ہم رہ گئے ہمارا زمانہ گزر گیا ہم رہ گئے ہمارا زمانہ گزر گیا اس کا ایک مصرہ میں بھی بھول گیا تو بس اسی طریقے سے کوئی اس بیچاری کی بھی سیچویشن ہوں کی ظاہری باتیں ان کی بھی فیلنکس کی ہوتی ہوں کی اس کے بچوں کے بچے مطلب انیس بچے تو اس کے چھے بچوں گناتے ہیں وہ خوش ہو گیا یا کیا ہو گیا لیکن چلو جب تک جیتا ہے اچھے سے وہ صحت مند رہے ہیں ہمارے لئے تو یہ ہی ہے دنیا جس طریقے سے ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے ویسے ہی اب یہ بھی جو وے آف کمیونکیشن ہے وہ بھی تیز ہو رہا ہے اور وے آف ٹرابلنگ جو ہے وہ بھی اب تیز ہوتا جا رہا ہے سو اس کے لیے ایک آسٹریلیا کی کمپنی نے ایک چیز نکالی ہے سویس کمپنی ہے جنہوں نے آسٹریلیا سفر کرنے کے لیے ایک چیز یہ نکالی ہے کہ پہلے فلائٹ میں بیس گھنٹے لگتے تھے اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہائپر سونک ہائیڈروجن سے چلنے والا جٹ تیارہ تیار کی ہے جو یورپ سے آسٹریلیا کی پروازوں میں صرف وصرف چار گھنٹے کی کمی کرے گا اور آپ پہلے بیس گھنٹے میں پہنچتے ہیں اب آپ سولہ گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں واضح کمی ہے اور کمپنی پہچھلے کئی سالوں سے اس کے پروٹوٹائپ پہ کام کر رہی تھی اور اب دو ہزار بائیس کے آخر میں انہوں نے اپنے دوسرے پروٹوٹائپ ایگر کے نام سے جو ہے وہ کامیاب پروازوں کا جو ہے وہ افتتہ کر دیا ہے اور یہ آپ لوگ سکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ وہی جٹ تیارہ ہے جو بنایا گیا ہے پروٹوٹائپ ہائیڈروجن انجن سے سو ہائیڈروجن کے اندر پہ ایسی چیز تو ہوتی ہوگی اب اس کے بارے میں ہم لوگ وزید پڑھیں گے تو پتہ رہیڈرہ کہ اس کے اندر کیا ایسی چیز ہوتی جو آپ تیز جو ہے وہ کامیاب پہ سکتے ہیں اچھے ٹکنالوجی میں آج کل نجم بیسے چیٹ جی پی ٹ کے بڑے چرچے ہیں اور پھر اس کے ڈیفرنٹ برزنز بھی آ رہے ہیں آٹیفیچرل انٹیلیجنس میں جتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آج کل میرا خیال ہے شاید ہی کسی اور چیز میں ہو رہی ہو تو اب کیونکہ سب چیٹ جی پی ٹ پہ آ رہے تھے استعمال کر رہے تھے تو جناب ہمارا جو موسٹ فیورٹ اپلیکیشن ہے ویٹس اپ اس نے بھی فیصلہ کیا کہ اب چیٹ جی پی ٹ کو اپنا حصہ بنا لیا جائے متعدد آن لین سیویسز میں اب اس کو استعمال کیا جا رہے اور بڑی آسانی سے ویٹس اپ میں چیٹ جی پی ٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے بہت سارے ایسے فیچرز ہیں جن کو کنیکٹ کیا جا رہے چیٹ جی پی ٹ کے ساتھ اور چیٹ بوٹ سرچ انجن کا حصہ بن چکا ہے ویسے بھی متعدد جگہوں پر use ہو رہے تو یہ ایک وٹس اپ کی کمی رہ گی تھی اب مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں چیٹ جی پی ٹ کا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ پہلے جو اس کے 1,2,3,4 versions آئے تھے یہ میرا خالق چوتھا ہے ابھی تو اس چوتھے version کے اندر کوئی trillions of answers اس کے اندر پین ہے جو آپ دنیا کی کوئی چیز پوچھیں یہ آپ کو اچھے سے اچھا ایسے لکھ کے دے گا یہ آپ کو اچھے سے اچھے answers دے گا آپ کو اچھے سے اچھے quiz پھل کر کے دے گا مطلب دنیا کی کوئی چیز آپ اس کو کہیں اور کل جس طرح سے ہم نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ مارک زکربرگ رام وک کر رہے ہیں فیشن ڈریس میں اور اس کے ساتھ ساتھ پاپ فرانسس جو ہیں وہ کلب کے اندر دانس انجوائے کر رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی آپ لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہیلہ آپ لوگوں کو اب میں ان لوگوں کے انٹریسٹ کی خبر شیئر کرنے لگا ہوں جو وائٹ لائف فوٹوگرافی کا شوق رکھتے ہیں یا دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ خبر ہے کہ دیپسٹ آج دن تک کی دنیا کی سمندر کے اندر لی گئی مسلی کی تصویر جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کرنے لگے ہیں اور یہ آپ لوگ جو اس وقت اپنی ٹیوی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں بلکل بلاک اور اس کے اندر یہ ایک فش ہے یہ غیر معمولی طور پر گہرائی میں تیرنے والی ایک مسلی کی فلم بنائی گئی ہے اور اس کو اپنی نویت کی سپیشل تیرین جو ہے وہ قرار دیا جا رہے ہیں یہ نسل سوڈولی پیرس کی ایک قسم ہے جسے آٹھ ہزار تین سو چھتیس میٹر کی گہرائی میں تیرتے ہوئے فلمائیا گیا ہے یونیورسٹی آف ویسٹر آسٹریلیا کے سائنس دان نے دس سال قبل ایک پیش گئی کی تھی کہ ممکنہ طور پر مسلی آٹھ ہزار دو سو میٹر سے آٹھ ہزار چار سو میٹر تک گہرے پانی میں جا سکتی ہے اور دنیا بھر میں یہ حقیقت اس وقت تسلیم نہیں کی جاتی تھی لیکن یہ اب آپ لوگ کے سامنے ہے کہ تقریباً آٹھ ہزار تین سو چھتیس میٹر کی گہرائی میں تیرتے ہوئے اس مسلی کو دیکھا جا سکتا ہے ہم جو میڈیا ڈسٹری کے لوگ ہوتے میں یہ سوچ رہی تھی کہ بال بنا بنا کے تاں ٹیلی ہمارے بال گر جاتے ہیں ہم گنجے ہو جاتے ہیں ہمارے بال جل جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو وگ لگانی شروع کر دیتے ہیں زیادہ تر لوگ کوئی اس کو ایکسٹینشن کا نام دیتا ہے کوئی اس کو وگ کا نام دیتا ہے ہوتے تو وہ نکلی بال ہی ہیں چاہے وہ ٹریٹیبل ہوں یا ٹریٹیبل نہ ہوں بہت کمپرومائزڈ کوئیٹی کے ہوں اچھی کوئیٹی کے ہوں میرے بال ویسے ایسی ہی ہیں یہ نکلی نہیں ہے لیکن جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کے لیے خبر یہ ہے کہ جناب سب سے بڑا ایک وگ بنائی گئی ہے سب سے بڑی وگ بنائی گئی ہے بالوں کا گچھا کہیں اس کو اور اس کا نام گینیز بک و ورڈ ریکارڈ میں بھی اس کو جو ہے وہ منچن کر آیا گیا یہ آٹھ فٹ اور چھے انچز بڑی وگ ہے جو کہ بنائی گئی ہے اور ڈینی رینلڈز اوور سائز مسنوی بالوں کا یہ گچھا بنایا ہے آپ اس کو وگ کہیں گے یا بالوں کا گچھا کہیں گے ویسے یہ وگ جو بالوں پر لگ سکتی ہے وہ تو نہیں ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے بالوں کو تیکسچر کو سہارا دینے کے لیے بھی ان کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے تھی اور مسنوی بال ہیں یہ ان کا رنگ اور ساخت انہوں نے اپنے بالوں جیسی رکھی ہے اب کوئی بنوائے گا تو اس کے بالوں کی طرح ہو جائے گا دیوکوف کو کعالیا ہے یہ چیز بنانے کا اور پھر اس کے بعد فائنلی اس نے اچیو کر لیا میں نے اسی سے سوچتے تھی کہ ان کے بعد جانور کے بالوں نے انہوں نے انہیں بنایا ہے اور پھر انہوں نے بنایا پھر اور گنیس بک آرول ریکارڈ میں بھی کچھ بھی شامل ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کا سمجھ بہت نکہ کوئی بھی چاہیے چاہے نگے بھی کوئی بھی چیز دیفرنٹ ہوگی جو کبھی بھی دوسرے جو آپ کے برعاظم ہیں ان سے کبھی بھی ٹکرا سکتا ہے لیکن انٹارٹیکہ کی جو برف پگلاو کا سلسلہ ہے وہ دوہزار پچاس تک اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس پر کرنٹ کو سمندر کے اندر جو کرنٹ ہیں ان کو یہ سست کر دے گا اور ایسا ہونے سے سمندری نظام اور سمندری غزہ پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گی سمندری کرنٹ سمندر کے پانی کی مسلسل متوقع اور خمد درجہ حرارت اور جو ساری مادنیات ہیں سمندر کے اندر ساری جو لائف چل رہی ہے اس کو مدد دیتا ہے اور جب یہ سلسلہ ہوگا تو آئی ڈونڈو کیا ہوگا لیکن یہ خبر تھی کہ دوہزار پچاس تک انٹارٹیکہ کی برف پگھل رہی ہے اسی حوالے سے ہم نے پہلے بھی خبر شیئر کی تھی اب یہ گلوبل وارمنگ کے اثرات ہیں اور ہمیں اس کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہمیں گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے یہ تو ریسرچ کرنے میں پہلے چلے گا کہ کیا چیز ہے لیکن آپ کو بتا ہے نجم کہ یہ جو اپریل کا منت ہے ایک تو ہو گیا یہ باروتی شرنگوں کے حالے سے آج کے دن یہ لیکن یہ جو پورا مہینہ ہے اس کا آپ کو بتا ہے کس چیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے یہ مہینہ ہے جناب عالمی فلکیات کا مہینہ مطلب اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کا یہ مہینہ ہے کیونکہ یہ آسمان میں دلکش نظارے پیش کرے گا خاص طور پر یہ والمن اور جو ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ فلکیات اور خلائی دنیا میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کو آسمان پر خوشکوار نظارے دکھائے گا اور پانچ اپریل کو آسمان میں دو ہزار تیس کا پورا چاند آپ دیکھ سکتے ہیں جو شمالی نصف کرے میں چھے اپریل کو اپنی چمک کے اروج پہ ہوگا اس کے علاوہ سات اپریل کو دمدار سیارے جس کا مقصر ذکر کرتے ہیں وہ زمین کے قریب سے گزریں گے اور یہ زمین سے گیارہ ملین کے فاصلے سے گزرے گا اس کے علاوہ بیس اپریل کو لوگ مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ کر سکیں گے تو اتنی چیزیں اس منت میں ہونے جا رہی ہیں خوبصورت خوبصورت نظارے ہیں پھر سائنٹسٹ کو ریسرچ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے ہر دفعہ جب کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ایک ڈیفرنٹ ریسرچ ہوتی ہے اس پہ تو یہ منت جو ہے اس لیے اس کو عالمی فلکیات کا مہینہ بھی کہا گیا ہے انسانی ایسار کی ایک ایسی اگزمپل اب میں آپ لوگ کے سامنے شیر کرنے لگا ہوں اور یہ ہے ایک سابق امریکی فوجی کے حوالے سے جن کا تعلق ہے امریکہ سے اور یہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور کے دوران ان کو ایک نیو جرسی میں تیرہتر سالہ بل سیمویس نامی ایک شخص ملے جن کو یہ ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور ان کے گردے فیل ہو چکے تھے انہوں نے ان کے ساتھ یہ خبر شیئر کی اس کے بعد دیورنگ در آئیڈی انہوں نے یہ ڈیسیئن لے لیا کہ میں نے ہی اس شخص کو جو ہے وہ اپنا گردہ دینا ہے اور ڈونیٹ کرنا ہے اور پھر وہ گئے انہوں نے جا بلڈ ٹیسٹ کروایا انہوں نے جا کے اپنے پتے کا ٹیسٹ اور تمام ٹیسٹ کروایا اور فائنلی اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ تھا میچ کا ڈانر میچ کرنے کا اور وہ ڈانر میچ ہوا ان کا اور انہوں نے یہ گردہ دے دیا ایک بالکل اجنبی شخص کو صرف اور صرف ایک ٹیکسی ڈرائیٹ کے دوران اور سوچیں کہ نورمل ہی ہم کیا دیکھنے ایک نورمل بیہیور جو ہم دیکھنے کہ اپنے قریبی جو رشتے ہوتے ہیں خون کے رشتے ان کے اندر بھی کڈنی میچ کرنا تو چلو دور کی بات ہے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا کوئی ہام ہی نہیں بھرتا کہ اپنا کوئی اتنا ایمپورٹنٹ آرگن یعنی آپ اگر ڈالیسس کے لیے جاتے ہیں ہزاروں روپے خرچ کر کے آپ ہفتے میں ایک یا دو دفعہ آپ ڈالیسس کروا پاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے آپ کے جو دو کڈنیز ہیں چھوٹے چھوٹے فیلٹرز ہیں جو دن میں کئی مرتبہ ڈالیسس کا پروسس خود پرفارم کرتے ہیں آپ کو کس کے پاس جانا نہیں پڑتا تو اپنا اتنا قیمتی آرگن کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا آپ کا کتنا ہی کوئی قریبی رشتہ ہو تو یہ جو ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں ہم مسلمانوں میں تو یہ مہینہ ویسے بھی عصار اور محبت کے جذبات کو جگانے کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہماری جیسے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ تمام آداد بدل جاتی ہیں خون کا تعلق عبادات سے وہ کھانے پینی کا وہ ہماری روٹین ہوتی ہے اچھا کیونکہ ہم سموسے پکوڑے بہت زیادہ کھاتے ہیں نجم تو ہماری سکن بھڑی ایفیکٹ ہوتی ہے یہ تو رمضان کے ساتھ فرض ہو جاتا ہے نا سموسے پکوڑے کچوری چنہ چاٹ جب دی ہائیڈریشن ہوتی ہے افتار سے سہر کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے اگر ہم اس طوران اپنا بوٹر انٹیک پورا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رنکلز آنے شروع ہو جاتے ہیں ہماری سکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور پکوڑے سموسوں کی وجہ سے ویسے ایتنی اولی سکن ہو جاتی ہے پمپل بننا شروع ہو جاتے ہیں پھر ان کے نشان بھی بن جاتے ہیں تو یہ جو رنکلز ہوتے ہیں فریکلز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پوسیجرز ہوتے ہیں کبھی فیلرز کا ذکر ہم سنتے ہیں کبھی ہم بوٹاکس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس سے بھی رنکلز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ہم ایکسپرٹ سے پوچھیں گے پمپلز کے لیے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کھائے جاتی ہیں لیکن کچھ ایسے خوفناک خطرناک پمپلز ہوتے ہیں جو نشان بھی چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان نشانوں کو کیسے ٹریٹ کریں کیونکہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا یہ چہروں کے لیے ہم اپنی بڑی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں اس مہینے کے اندر جو کہ ہمیں نہیں کریں اگر ہم تھوڑا سا خیال رکھیں تو میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں لیکن ہماری اپنی لاپرواہی اور قطاعی کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اسی پر بات کرنے کے لیے اور ڈسکشن کرنے کے لیے پکستان.\par اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی آم چیزیں مرے ramضان جان expensive جانے کھانے سہری اور افتار مرور روٹین ہی آریہ پانی کے انٹک بہت çalışانے جسیہ پانی سپس سپس ایک بیسک سٹیپس جو ہے سب کو لینے کی ضرورت ہیں اچھا ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان میں جو فاسٹنگ ہم کرتے ہیں اس میں ہماری باڈی کو بہت اچھا سا موقع ملتا ہے ڈیٹاکسیفائی کرنے کا منی افتار کرتے ہیں تو ہم چوز ہی نہیں ہوتے اپنے ہلی فوڈ کے لیے ہمیں جب آئیلی فوڈ یا پھر ہماری بہت کم ہوتا ہے اور افتار کے بعد ہمارا دل چاہتا ہے ہم کیفین والے پرودکٹس یوز کریں کوفی لیں چائے لیں چائے لیں کول ڈرنکس لیں رہا تھا ہمیں ہیوٹاو واتر یا ہائیڈریٹ کرنے کا ہمیں اتنا زیادہ خیال نہیں آتا اور ان چیزوں کی طلب زیادہ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے جو ریزروز ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس میں بھی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی چکے ڈائیرٹک ہیں ساری چیزیں تو آپ اس کو زیادہ اپنی باڈی سے نکال دیتے ہیں اور سکن اگین ڈی ہائیڈریٹی اور پوری باڈی آپ کی ڈی ہائیڈریٹی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو فوڈ انٹیک ہے وہ اتنا آئیلی ہے نمبر وان نمبر ٹو اس میں میتھا یا پوٹیٹو سے بنیوی چیزیں بہت ساری جس کو ہمیں کہنا چاہیے یا آپ ایوین فوٹ چارٹ بھی اگر کھاتے ہیں تو اس میں گوڈ شوگر کی بچائے اورٹیفیشل بھی کچھ لوگ کلرز اور شوگر اور کریمز ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہائی گلائسیمک انڈیکس کے ساتھ ہیں یعنی کہ جس میں آپ کی باڈی کے شوگر لیولز ایک دم سے بہت ہائی ہوتے ہیں پورا دن فاسٹ کرنے کے بعد ایک دم سے آپ کی باڈی میں انسلین لیولز بہت ہائی ہو جاتے ہیں شوگر لیولز ہائی ہو جاتے ہیں دے کرییٹ انفلیمیشنز ان یو باڈی جتنا ہائی گلائسیمک انڈیکس پوڈ ہوگا یا جتنا شوگر انٹیک آپ بڑھائیں گے اتنی ہی باڈی میں انفلیمیشنز بڑھ جائیں گی اور یہ انفلیمیشنز کیا کرتی ہے پوری باڈی میں اگر انفلیمیشن بڑھئی ہے تو عبیویسی سکین جو ہے وہ بھی اس کو وہ ایسے ہی ریسپونڈ کرے گی تو اس میں اگر انفلیمیشنز میں کیا ہے کہ آپ کو اکنی آئے گی آپ کو بہت ساری اس طرح کی پروبلمز آئیں گے جو کہ اچھنگ ہے ڈرینیس ہے بلوچی سکین ہے پیکی سکین ہے دی ہائیڈریشن کی وجہ سے یہ بہت سارے اچھا یہ سارے پروبلمز ایک بار ہو گئے اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ اسے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں جو انجیکٹیبل ہو اسے بھی بڑا ٹرینڈ ہے کوئی فیلر چاہتا ہے کوئی بوٹوکس چاہتا ہے اب وہ کس پرپس کیلئے ہوتے ہیں ہر کوئی جا کے فرمائش کرتا ہے بجائے کنسلٹیشن کے آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے کہتے ہوں گے کہ مجھے یہاں چاہیے یہاں چاہیے یہاں چاہیے تو کیا ہر انسان کیلئے انجیکٹیبل ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں نہیں سلما سب سے امپورٹنٹ تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو ہم پہلے ایویویٹ کرتے ہیں اس کی ایک فیشل اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس بندے کی جو خواہش ہے اس کو بھی سنتے ہیں جو ہم فیزیشن ہیں جب ہم اس کام کے لیے ہیں تو we have to respect their wish لیکن اس کو ہماری اسیسمنٹ اور ایویویشن کے ساتھ ایک پیچ پہ ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح پیشنٹ کا بھی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم پلیزنگ کیا چیز لگ سکتی ہے ان کے فیس تو ایک پوپر کنسلٹیشن بہت ضروری ہے آپ اپنی ویش زاہر کر سکتے ہیں لیکن اس کو پھر ہمارے مشورے سے اور ہمارے طریقہ کار کے حساب سے چلتے ہوئے so you can opt for the best results ڈان ہو گیا so اب دیورنگ رمضان آپ نے بتا دیا کھن کھن چیزوں سے آپ اگر احتیاط کریں اب تو ہم نے کر لیا بیڑا غرہ بارہ تینہ دن گزر چکے اب آگے ہم لوگ نے جو کردے ہیں آپ اپنی ہائیڈریشن ایمپروو کرے رہر دن جمپنگ انٹو دی فوٹ جوسز یا جو کینڈ آپ جوس پیتے ہیں یا کلر درنک پیتے ہیں اس کی بجائے آپ پانی سے روزہ کھولیں تو سکین کیر کی روٹین میں یہ نمبر ون ہے آپ کا جو انٹیک ہے نمبر ون اس میں اپنے شوگرز کم کردیں ہیلتی فوڈ اپنی انکوپریٹ کردیں ویجیٹیبلز اور فروٹس انکوپریٹ کردیں اس کے علاوہ جب یہ سب ہائیڈریشن ہو جائے گی انٹرنلی آپ اپنی اپنی ترہ جائیں گے ملٹی وائٹمین ضرور ایڈ کریں بہت سارا ہم سے کھایا بھی نہیں جاتا ہم مطلب توکسنز لے رہے ہوتے ہیں ہم جنگ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ہیلتی جو میکرو نیوٹرینٹس ہیں اس میں ہماری کمی ہی ہو رہی ہوتی ہے تو دو ٹیک لٹ اف وائٹمین ویٹیمین ویٹیمین کلینسنگ آف دی سکن بکوز ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے سکن ایکسفولیشن موڈ میں زیادہ جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ سے ڈرائی پیچز اور وہ ڈی ہائیڈریٹڈ سکن لگ رہی ہوتی ہے تو اس کو ہائیڈریٹ کرنے کے لئے آپ کلینز کریں آپ مویسچرائز کریں اور اس کے علاوہ کچھ پروڈکس ہیں جو آپ کا فیزیشن ہے وہ آپ کو ایڈوائیز کریں سن بلوک کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر خواتین کے چند میں بہت سارا ٹائم گزاری ہے رمضان میں تو اس میں اور زیادہ امپورٹنس بڑھ جاتی ہے کہ وہ سن بلوک کیا جو خیال رکھتے ہیں ہمارا طریقہ یا پروسس ہوتا ہے یہ آفٹر تھرٹیز کیونکہ شروع میں سکن کے اتنے مسائل نہیں ہوتے تو ہر کوئی ایجنگ کا جو نیچرل پروسس ہے اس کو ریورس کرنا چاہتا ہے تو یہ جو انجیکٹیبل انجیکٹیبل ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ اس کے لئے کوئی ایج لیمیت ہوتی ہے کہ آپ اس سرٹن ایج کے بعد سٹارٹ کر سکتے ہیں سالما دیکھیں کچھ انجیکٹیبل ٹریٹمنٹ ہیں جو کریکٹیو ہیں اس کو ہم کریکشن کے لیے کرتے ہیں کہ ایک جگہ ایجنگ آگئی یا کچھ کریکشن کرنی بھی کچھ پریونٹیو ہوتے ہیں جس کو اگر آپ جو آپ کی ایجنگ 25 پلس اگر آپ اس کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو انٹائی ایج رکھنا چاہتے ہیں تو دین آن ورڈ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ جو ہیں وہ کریکٹیو بھی نہیں ہوتے پریونٹیو بھی نہیں ہوتے وہ بیوٹی فائنگ ہوتے ہیں اس میں آپ اپنے فیس کے فیچرز کو مزید انہانس کر سکتے ہیں تو دیار ڈفرنٹ کٹیگریز آف انجیکٹیبل سو آپ نے ابھی تک جو ہم نے ذکر کیا اس میں انجیکٹیبل سے بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا اور پھر ساتھ ساتھ کی اپنی سکین کی روٹین کیسے بہتر کرنی ہے لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اب رمضان گزر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے نور تو کسی کے چہرے پر آر جائے تو یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے لیکن کچھ لوگ ویسے بھی چاہتے ہیں کہ چہروں پر پور نور چہرہ ہو تاکہ رمضان ختم ہو تو پتہ لگے یہ نور ہی آیا ٹھیک ہے ڈریکٹ ساتھ میں آسمان سے نور ہم لوگ موجود ہیں بالکل اس میں بہت سارے پوسیجرز ہم کر سکتے ہیں ہائیڈریشن کو امپروو کرنے کے لیے اور ڈیڈڈ سکین سے ڈیڈڈ سکین کو ہٹانے کے لیے سکین سے ہائیڈرو فیشلز اس کے علاوہ سکین بوسٹرز آر ویڈی ہائیڈرو فیشل کرتے کیا ہے کیونکہ آج کل ہر کوئی کر رہا ہے ہائیڈرو فیشل ہائیڈرو فیشل کیسے کیا آپ کی سکین کے ساتھ ہائیڈرو فیشل کیا کرتا ہے ہائیڈرو فیشل بیسیکلی جو اس کی ایک ابریٹیو ٹپ ہوتی ہے جو ابریٹ کرتی ہے آپ کی اپر لیئر آف دا سکین کو آسان الفاظ میں اپر لیئر جو ڈیڈ لیئر آف دا سکین ہوتی ہے اس کو ہٹاتے ہوئے ساتھ میں انفیوشن ہوتی ہے اس میں سرمز کی سرمز آر ویری امپورٹنٹ کس قولیٹی کے ڈل رہے ہیں گلیکوسامین ہے اس میں ہیلرونک ایسید ہے اس میں ادھر انٹی آکسیدنٹ سرمز اس طرح کی ویٹیمن سی سرمز تو اس طرح کے سرمز ہم اسی وقت انڈیوز کرتے ہیں جب آپ کی سکین ڈیڈ سکین کو ہٹا کے نئی سکین کے اندر یا آپ کی ہیلتی سکین کے اندر وہ اس کی انفیوشن ہو جاتی ہے سو دیکھل گیو ویری سپل ویری فریش لوگ to the skin کیا ہیدرا فیشل کے لیے اچھے اثیتشن کا ہونا ضروری کیونکہ سلام آد میں ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سالونز بھی even بنے ایک مشین رکھی ہوئی ہے کیا وہ اچھے سرمز نہیں کرتے اگر وہ برا ہے تو اس کا پھر اس کا افتر افیکٹ کیا ہوگا دیکھیں ہیدرا فیشل میں ہیدرا فیشل کی والیٹی the quality of the tip the quality of the serum that is very important اور اگر آپ ایک skin کا treatment کر رہے ہیں تو اس پروسیجر کی نوہا ہونا اس پروسیجر کی ٹریننگ ہونا وہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہو چاہے وہ ہائیڈرو فیشل ہو چاہے وہ مایکرو نیڈلنگ ہو چاہے وہ کوئی انجیکشن ہو چاہے وہ میزو تھرپی ہو کسی بھی ٹریٹمنٹ کی ایک سرٹن ٹریننگ ہوتی اس کا ہونا بہت ضروری ہے اوکے اوکے سو ابھی اس سیرمز کا ہی ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں ایک تو آپ نے وہ بتایا سیرمز جو ہیڈرو فیشل کے لیے ہوتے ہیں لیکن جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں ان سیرمز کے اندر کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں اور وہ آپ ایک پروپر ایس تھاٹک فیزیشن کے ہی کلینک سے لیں یا یہ سپر مارٹس کے اندر بھی مل رہے ہوتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے بہت اچھی بات پوچھئے نجم آپ نے سب سے پہلے دیکھیں آپ اپنی سکن کو اسیس کروائیں اپنی سکن کا جا کے دکھائیں سکن سے ریلیٹڈ لوگوں کو اسٹیٹک فیزیشن کو جو کہ آپ کے سکن کو انیلائز کریں گے پھر آپ ان سے پریسکرائب کرائیں چیزیں اور پھر ان سے سمجھیں کہ اس کو کس طرح یوز کریں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے ہیلرونک ایس سیرم کا بہت سارا سنا ہوگا آپ نے ابھی ہمارے کلینکس میں جو بھی آ رہے ہیں everybody is using at their home خرید کے ہیلرونک ایسے but they don't know how to use it ہوتا کیا کہ وہ درائے فیز کے اوپر میں یہ بتا بھی رہی ہوں اس کے تھوہ کہ درائے سکن کے اوپر اگر آپ ہیلرونک ایسے لگائیں گے تو بیسکلی سائنس کے اس فرمولے کے تحت جہاں پہ چیزیں ہائر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف جاتی ہیں تو وہ آپ کی سکن کا مویسٹر بھی کھیچ لے گا سہی ہے تو آپ کی سکن کو مزید درائے کرے گا تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ کہ آپ نے ڈیم فیز پہ لگانے تو اٹین مویسٹرائیزر آف دیکھ ایلرونک ایسے تو پوٹ ایسے لگانے تو یہ لوگوں کو نہیں پتا ریٹینول کیسے لگانے دیکھ جس گو اور سن لیا اور لگا گیا گیا اگر شیلو کے اوپر بہت اچھا اگر آپ کو نیٹ پہ ریویو ملیا تو آپ نے اٹھایا ریٹینول اور دن میں بھی لگا رہے ہیں اور رات میں بھی لگا رہے ہیں اور ڈیلی لگا رہے ہیں اور یوں ڈیلی لگا رہے ہیں چیز two on den میں کچھ اور چیزیں نہیں ہر سکن کو کچھ ڈیفرنٹ چیزوں کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے جیسے بہت ڈی ہائیڈیٹیٹڈ اگر سکن ہے تو اس میں ہم ہیلرونک ایسد ایڈوائز کریں گے کہ کس طرح لگانا ہے کوئی وائٹمن سی is good for every skin type because وہ anti-aging بھی ہے collagen building بھی ہے اور anti-pigmentry بھی ہے ہاستہ پہ ہم لوگوں میں جاں پیگمنٹیشن کا بہت سارا issue ہے تو وائٹمن سی اور اس کے ڈریویٹیٹس کے سیرم they're very important everyone can use that ایک misconception یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہم skin کے اوپر اپلائے کرتے ہیں اگر کوئی مشین یوز نہیں ہو رہی جسکریم کی طرح ہاتھوں پہ ملا اور لگا لیا تو کوئی اتنی effective نہیں ہوتی is that true? نہیں اس میں یہ ہے کہ ہاں اگر تو آپ کا آپ exfoliate نہیں کرے skin کو اور dead skin build up بنتا جا رہا ہے skin کے اوپر تو تو اس کی penetration محدود ہو جا گیا لیکن اگر آپ اپنے skin کو proper cleanse کر کے چیزیں لگا رہے ہیں officially office میں ان office procedures کے ساتھ بھی clean کر رہے ہیں اور اپنے گھر میں بھی آپ نے cleansing routine اپنے رکھا ہو ہے تو پھر تو penetration easy ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ جو اب بھی نئے products آ رہے ہیں it's so much advancement وہ اتنے زیادہ nanoparticles ہیں they can easily get into the skin so گھر میں بھی کام کرنا is very important یعنی کہ homework بھی بڑا ضروری ہے in office work کے ساتھ 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 اور عمرد کاؤنٹر ایک جو کلوٹا تھے اور ہر کوئی خرید کے کھا رہا ہوتے ہیں کیا یہ کرنا چاہیے it's an antioxidant اگر آپ ایک میانہ روی کے ساتھ باقی وائٹمنز کے ساتھ یا باقی anti-oxidant جیسے آپ لے رہے ہیں اس کے لیے اگر کھا رہے ہیں کوئی اور آپ کو baseline issue نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے you are just taking it for the sake of anti-oxidant it's not it's not that bad اور اگر کوئی رنگ گھورا کرنے کے لیے کھاتے ہیں رنگ گھورا کرنے کے لیے جو quantity ہماری باڈی میں چاہیے ہوتی ہے وہ ایک گولی سے پوری نہیں ہوتی ہے ایک سوار آئے کہ hydrofacial کے کوئی side effects ہیں post side effects جس میں skin disease کے کوئی problem ہو سکے میرا نہیں خیال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے skin بہت irritated ہو اور کسی ایسے لے مین نے یا کسی ایسے بندے نے جس کو نہیں پتا کہ skin پہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا انٹرینڈ پروفیشنل کوئی کر دے تو وہ آپ contact dermatitis ہو سکتا ہے irritant contact dermatitis ہو سکتا ہے آپ اگر کوئی کسی نے بہت زیادہ acne prone skin پہ کر دیا ہے یا active acne پہ کر دیا ہے تو it can get flared up تو یہ تھوڑے سے issues ہیں جو آپ دیکھ لیتا ہے physician کرنے سے پہلے کہ assess کر لیتا ہے skin کو اس پہ ہونا چاہیے اب تو پہلے تو ایک simple ہم لوگ سنا کرتے تھے acne اب تو بتا رکھتے ہیں کہ acne کے بھی اتنی forms ہیں آگے اور اس پہ بھی ایک form ہوتی ہے milia so milia if I'm right milia اس کے علاوہ دو تین اور ہیں کہ نہ وہ پراپر طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں نہ آپ کی سکن کے اندر ڈیزولف ہو رہے ہیں milia basically closed comedones ہیں اور وہ انہی basically dry skin میں جو skin نہ cleanse properly ہو رہی ہو یا exfoliate نہ ہو رہی ہو تو یہ اس میں زیادہ milia بنتے ہیں یہ ساری basically sebum irregularities کی ہی نتیجے میں ہوتا ہے جس میں اسل چیز یہ ہے کہ آپ کی skin properly cleanse نہیں ہو رہی exfoliate نہیں ہو رہی یا irregular sebum production ہو رہے ہیں اچھا ڈوکٹر شمائلہ اگر ایک آم آدمی کسی بھی aesthetic clinic پہ جاتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے جو instruments یا tools ہو رہے ہیں وہ sterilized ہے یا نہیں خاص طور پہ Hydra facial کا چونکہ بہت trend ہوتی ہے کیا وہ sterilized ہوتی ہے اور پھر جو باکی tools ہوتے ہیں skin کے اوپر ڈیفرنٹ سالما سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جو Hydra کی tip ہے اور اس کے الابہ ہمارے بہت سارے aesthetic procedures میں use ہونے چیزیں سب ڈیسپوزیبل ہوتی ہیں تو یہ تو ایک ایتھیکل پروفیشنل کی ذمہداری ہم کے سامنے وہ ٹپ کھولی جائے اس پکٹ میں سے کھول کے لگائی چاہے اور دوسری بات ہے ایک سکنڈ پتہ کیا ہوتا ہے اتنے کوئی آلا اور شاندار اور آلی شان کیسن کی کلینک تیار ہوئے ہوتے ایتھیک سوچتے باندھا جا کے باندھا بینک میں بینک کے بھی اچھے آفیس میں لائے ہوتے کھولے کھولے سوچتے بیٹھے جو جارز آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں وہ بھی ایسی جارز ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی سٹکر کچھ نہیں ہوتا ایسی ایسی پروڈکٹ ہوتے ہیں جو پتہ نہیں اندر سے کہاں سے آرہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس جب وہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں وہ پروڈکٹس تو اس کے اوپر کوئی لیبل نہیں ہوتا خوش نہیں ہوتا نہیں نجم ایسا تو نہیں ہوتا میرا خیال ہے یہ سالون میں شاید ہو سکتا ہو اس لیے کہ they don't want to show the product کے کیا لیکن ہمارے پاس تو product shells میں لگے ہوئے ہوتے ہیں you can ask میرا میرا نہیں خیال ہے جتنے بھی mashallah check لینے کے everyone is doing a good job لیکن یہ آپ کا کام ہے obviously customer end کا یا consumer end پہ یہ کام ہے کہ وہ تھوڑی سی آپ کھانا بھی کھانے کسی restaurant میں جاتے ہیں تو آپ ضرور یہ چیک کر کے جاتے ہیں کہ کیا quality ہوگی کیا review ہے کیس طرح کا کھانا ہوتا ہے دو چار دوستوں سے پوچھتے ہیں تو always do believe on referrals also اور اس کے علاوہ ضرور چیک کریں obviously جب جس نے اتنا بڑا setup اگر آپ کو بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی خاص طور پر ڈاکٹر اپنے patient کو حراب کرنے کے لیے یا کوئی risk لینے کے لیے کام کر سکتا ہے یہ more relevant آپ کا اپنے صحیح گاہ salon سے related well thank you so much Dr. Shamayla for coming my pleasure always news break کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں واپس آئیں گے اور پھر رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں گے آج کا ہمارا topic ہوگا صدقہ خیرات اور زکاة ہمارے ساتھ رہیں موسیقی 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 جگ مگ اُن سے شاہ لی جو محمد نا روپ سروپ انوپ نے آرا باتیں جیسے نور کی دھارا باتیں جیسے نور کی دھارا سب کا بھروسہ سب کا بھروسہ سب کا سہارا سب کا بھروسہ سب کا سہارا اُن پہ درود سلا اُن پہ درود سلا لی جو محمد نا نا لی جو محمد نا جیسے 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 محمد نا ضرورت پند ہے لیکن اپنے مال کو پاک کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے سب سے اچھا وقت کیا ہے کیا زکاة صرف رمزار میں دی جا سکتی ہے کیا سال کے باقی حصے میں ہمیں اپنے مال کی اسباب کی تطہیر کے لیے کوئی اور طریقہ کار اپنانا چاہیے یا صدقہ کہا جاتا ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے بہت سی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بہت سی آفتیں ٹل جاتی ہیں تو کیا صدقے کے لیے بھی کوئی خاص ایماؤنٹ مقرر کی گئی ہے کوئی خاص چی چیز ہے جو صدقہ کی جائے صدقے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے خیرات کیسی ہونی چاہیے کس وقت ہونی چاہیے اس پہ آج بات کرتے ہیں بالکل جی اور جب ہم قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں تو بارہا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد ملتا ہے وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّقَاءَ پہلے نماز کا حکم اور پھر اس کے بعد زکاة کا حکم تو زکاة کے حوالے سے تو ہمیں اس سے بہتر اور کوئی بھی مثال کوئی بھی امدہ چیز نہیں مل سکتی کہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کے پانچ رکن اس کے اندر بھی نماز روزہ حج اور پھر زکاة کا ذکر کیا گیا تو زکاة بہت اہمیت کی حامل ہے پھر صدقی طرف جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں ارشاد رب تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ تو امدہ پائے کے لوگ ہیں لیکن جو خرچ نہ کر سکے جب ان کی جان نکالے جائے گی تو قیامت کے دن اور وہ اپنے رب سے یہ کہیں گے کہ صرف کچھ عرصے کی مولت دے کے ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اپنے معاملات درست فرما لیں اور دوبارہ صدقہ اور زکاة کی طرف ہم لوگ آ جائیں پھر ایک اور جگہ پر اشاد ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ وہ مرد جنہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا وہ انہوں نے اللہ کے ساتھ قرض حسنہ کا معاملہ کیا اور یقینی طور پر آخرت میں ان کے لیے ایک عجر عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی ذات ہے کہ بے شک جب ہم لوگ رحمدان کی رحمتیں سمیٹنے کی بات کرتے ہیں اپنی مغفرت کی بات کرتے ہیں اور جہنم سے خلاصے کی بات کرتے ہیں اور پھر اللہ نے اتنی آسانیہ دین میں رکھی ہیں کہ اگر آپ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر فطر اس کا ادا کریں گے تو یہ فطر کا کیا معاملہ ہوتا ہے یہ عشرہ کیا ہوتا ہے زکاة کیا ہوتا ہے صدقہ اور خیرات کیا ہوتا ہے اور کن کن افراد پر صدقہ اور کہاں کہاں پر خیرات دی جا سکتی ہے کون مستحق ہیں کیونکہ آپ کا حق کیا یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو مستحق تک پہنچائیں یا آپ اپنے طور پر ادا کر دیا آپ نے تو آپ کو اس کا عجر مل گیا اب آگے وہ جدر مرضی جاتا رہے تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہیں اور کیا ہمیں قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے ساتھ پینل موجود ہیں آپ سے تعرف کرواتا ہوں ان سے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ لیاقت علی آوان صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر منیر احمد صاحب اسلام علیکم حضرت بہت شکریہ آپ لوگ کے وقت نکالنے کے لئے حضرت آپ سے آغاز کروں گا یہ فرمایئے کہ قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں ہمیں صدقے کے حوالے سے صرف اور صدقے کے حوالے سے کیا کیا ارشاد ملتا ہے اور کس کس وقت پہ اور کن کن شخصیات پہ صدقہ جائز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعول محمد ماہ مبارک کی مبارک سعاتوں میں یہ ایسی سعاتیں اور ایسی گھڑیاں جو تمام گھڑیوں سے افضل اور بابرکت ہیں یہ دن ایسے دن ہیں جو تمام سب دنوں سے افضل ہیں اس کی راتیں بھی سب راتوں سے افضل ہیں بلکہ اس ماہ مبارک کی ایک رات کو خیر من الف شہر کہا گیا کہ ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے یعنی اسی سال سے بھی زیادہ افضل ہے بہتر ہے اب کتنی بہتر ہے اللہ تعالی ہی جانتا ہے تو ان مبارک سعاتوں میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جو آج کے دور کی ضرورت بھی ہے بلکہ بشک آج جن مسائل کا شکار ہے ہماری قوم ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو مستحق ہیں جو ضرورت مند ہیں جو محتاج ہیں اپنے مال سے ان کے لیے کچھ خرچ کرنے کو ہی صدقہ کہتے ہیں اگر انسان اپنی مال و دولت سے اللہ کی راہ میں رضائے خدا کے لیے رضائے پروردگار کے لیے مستحق محتاج اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اسی کو صدقہ و خیرات کہتے ہیں قرآن کریم میں جہاں باقی عبادتوں کا تذکرہ ہے وہاں بار بار انفاق صدقہ و خیرات اور زکاة کا تذکرہ کیا گیا ہے نماز کا حکم دیا گیا تو ساتھ زکاة کا بھی حکم دیا گیا اب دیکھیں صدقہ جو کسی مستحق کو دینا ہے کون ہے وہ شخص جس سے یہ صدقہ دیا جائے ہر وہ شخص جس کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو چکا ہے اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے جائز ہے چاہے وہ آپ کو اس حالت میں نظر آئے کہ وہ کسی کے سامنے سوال کرتا ہے یا جس کو ہمارے معاشری کے استعلاح میں کہتے ہیں سفید پوش ہے کسی کے آگے سوال نہیں کرتا کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے وہ زیادہ مستحق ہے صدقہ و خیرات کا اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ صدقہ و خیرات جب کسی مستحق اور کسی غریب کو دیا جاتا ہے تو حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات اس بندے کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ جو ایک مستحق کسی کے پاس آتا ہے ایک ضرورت مند کسی کے پاس آ کر کوئی سوال کرتا ہے یا انسان کا سامنا ہوتا ہے کہ ایسے شخص سے جو محتاج ہے تو فرمایا گیا کہ یہ عام شخص نہیں ہے یہ وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے اگر اس کو کچھ دوگے گویا آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ کو کچھ دیا اگر انکار کرو گے تو گویا اللہ کو کچھ دینے سے انکار کیا وہ تو بینیاز ہے وہ تو غنی ہے وہ تو اس کائنات کا مالک ہے اس کائنات کا خالق ہے رزق دینے والا بھی وہی ہے لیکن اس نے اس محتاج کو دینے کو ایسے بتایا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے تو صدقہ غریب اور مستحق اور ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور قرآن کریم نے بھی اسی کو بیان کیا جہاں کہا گیا کہ ہوا یقبلو توبہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اور پھر فرمایا یا خضوص صدقات صدقات بھی لینے والا وہی ہے یعنی یہ صدقات ایک غریب بندہ نہیں لے رہا ہوتا یہ صدقہ اللہ تعالیٰ لے رہا ہوتا ہے اور جیسے آپ نے بھی بڑے بہترین انداز سے اشارہ کیا کہ یہ اللہ کو قرض دینا ہے اور ایسا قرض دینا ہے کہ اللہ پھر کئی برابر جو ہے وہ سے ملٹیپلائی کرتا ہے اور یہاں تک بیان ہوا کہ اگر آپ ایک درہم کسی غریب کو کسی ضرورت مند کو دیں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بہشت کی نعمتوں میں سے آپ کو احد کے پہاڑ کے برابر نعمتیں عطا کرے گا بہت خوبصورے طریقے سے آپ نے میان فرمایا علامہ صاحب میں چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحب اس پر روشنی نالی تھا کہ صدقے کی بہترین صورت کیا ہے کیا سے پیسوں کی صورت میں صدقہ ہو سکتا ہے کس صورت میں پیسوں کی صورت میں صرف صدقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ علامہ صاحب نے کافی بہترین انداز میں صدقے کو بیان کیا اور رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور پر ویسے تو رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ہے لیکن عام طور پر ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ لوگ زکاة بھی رمضان کے مہینے میں ادا کر رہے ہوتے ہیں جبکہ افضل ہے رمضان کے مہینے میں زکاة ادا کی جائے لیکن اصل حکم یہ ہے کہ جیسے ہی سال مکمل ہوتا ہے تو آدمی کو پر زکاة واجب ہوتی چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو کوئی بھی تاریخ ہو تو زکاة صدقات کا جیسے ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں قرآن مجید میں زکاة کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے صدقے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور ہم اس کو اردو میں خیرات کا لفظ بھی بولتے ہوتے ہیں تو یہ صدقات یا زکاة جو ہے یا خیرات جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں ایک تو وہ فرض ہے زکاة جو ہر مسلمان جو مالدار ہے اور اپنی ضرورت سے زائد ہے جو ایک مقرد مقدار میں رقم رکھتا ہے یا تجارت کا سامان رکھتا ہے یا اس کے پاس جانور ہیں اس کی ایک پوری تفصیل ہے تو اس کے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے دوسرا صدقاتیں واجبہ ہیں یعنی جس طرح فطرہ ہم ادا کرتے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں فطرے کا بھی جو ہے نا اید الفطر سے پہلے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد نفری صدقات ہیں جو صدقہ ادا کرتے ہیں اس کی کئی سارے شیپ ہو سکتے ہیں کئی سارے صورتیں ہو سکتی ہوتی ہیں یعنی جن لوگوں کے ہاں کھیتی جو کرتے ہوتے ہیں وہ آناچ کی صورت میں ادا کرتے ہیں جو جانور پالتے ہیں تو وہ جانوروں کی صورت میں ادا کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ اونٹ پالتے ہوتے تھے بکریاں پالتے ہوتے تھے تو پھر ان پر زکاة اس حساب سے بیان کی گئی تھی کہ ایک آدمی کے پاس اگر چار تک اونٹ ہیں تو اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوتی پانچ ہوتے ہیں تو پھر اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اور پھر اسی طرح بکریوں میں بھی جنرل زکاة کا نصاب بیان کیا گیا ہے تو لیکن جو نقدی ہے جس کو ہم کرنسی کہتے ہوتے ہیں کرنسی کی صورت میں زکاة ادا کی جا سکتی ہے صدقہ نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے اور آج کل کے دور میں تو خاص طور پر زیادہ افضل ہے اس معنی میں کہ کرنسی میں ادا کیے جائے تاکہ جو مستحق ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کوئی بھی چیز اسے خری سکتا ہے جو اس کی ضرورت کی چیز ہو اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ جس کو زکاة دی جا رہی ہے یا جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے تو اس کو کرنسی دینے کے بجائے وہ اپنی اصل جو اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ نہیں لے سکے گا یا کہیں ضائع ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہوتا ہے تو پھر وہاں ضرورت کی چیز لے کے بھی دی جا سکتی ہے یعنی صدقے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے علامہ صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک تو زکاة کے اوپر اب روشنی ڈالتے ہیں ہم لوگ زکاة کا صحیح وقت کیا صرف رمضانوں مبارک کیے یا اب جس طریقے سے ہم لوگ نے دیکھا کہ فلڈ کی سیچویشن تھی تو اس موقع پر بھی اپنے بہن بھائیوں کو جب ضرورت ہے تو وہ ہمیں وہاں پر ادا کر دینی چاہیے رمضان کے انتظار نہیں کرنا چاہیے اور دوسری چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صدقے کے حوالے سے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے یہ جو کانسپٹ ہے یہ ایک تو آپ یہ بتا دیا جائے ہمیں اس طور پر کہ آپ کو احدیث میں یا قرآن کی روشنی میں یا کسی کی تقریر میں ہم لوگ سن لیتے ہیں لیکن یہ عملی طور پر کام کیسے سر انجام دیتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالنے کا دیکھیں جہاں تاک آپ کا پہلا سوال ہے زکاة کا تو زکاة جو ہے مختلف چیزوں پر فرض کی گئی ہے مختلف چیزوں پر واجب ہے ان کا ایک نصاب ہے ان کے ایک حد مقرر کی گئی ہے حد موین کی گئی ہے کہ مثلا اگر حیوانوں پر زکاة ہے تو وہ کتنے ہونے چاہیے گندم پر زکاة ہے تو وہ کتنی ہونے چاہیے ان کے ایک حد موین کی گئی ہے اور جب بھی وہ اس حد تک پہنچتے ہیں تو اس سے وہ زکاة دی جا سکتی ہے دی جائے اور فرض ہے کہ دی جائے اور اس کے جو مستحقین ہیں کس کو زکاة دی جائے قرآن کریم نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ زکاة کس کس کو دی جائے اور ان میں سے ایک بڑا مستحق وہی فقیر اور مسکین جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ وہ ہیں اور سہلاب میں اسی طرح جب دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس چھت نہیں ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ بھی بیشک وہ صاحب حیثیت تھے جی اگر اب وہ صاحب حیثیت نہیں ہیں اس حالت میں وہ پہنچ چکے ہیں تو اب وہ ان کو زکاة دی جاتی ہے تو جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے دیکھیں جو صدقہ و خیرات ہے صدقہ و خیرات سے بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ مثلا میرے پاس ہزار روپے ہزار میں سے اگر پانچ سو دے دوں گا تو یہ پانچ سو رہ گیا ہے یعنی کم ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے حدیث میں واضح بیان ہوا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا صدقہ مال کو زیادہ کرتا ہے مال میں اضافہ کرتا ہے اور مال میں برکت لاتا ہے اور دیکھئے کیسے اگر مثال کے طور پر انسان کے پاس ہزار روپے ہے اور وہ جا رہا ہے اور رستے میں وہ ہزار روپے ہی گر جاتا ہے اب یہ بتائیں کہ اگر اس نے صدقہ دیا اور وہ پانچ سو روپے ہے اس کے پاس وہ پانچ سو روپے اس کی جیب میں رہتا ہے تو یہ پانچ سو روپے اس کے کام آیا لیکن وہ والا ہزار روپے اس کے کام نہیں آیا اور جو لوگ اس کا اعتمام کرتے ہیں وہ ایکسپیڈینس بھی کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کے پاس اس سے دس گناہ زیادہ رقم آتی ہے جو انہوں نے صدقہ یا خیرات کیے ہوئے جی ایسی ہے دیکھیں احادیث میں واضح بیان کیا گیا کہ استنزل الرزق بالصدقہ کہ اگر آپ کو رزق چاہیے تو اللہ سے طلب کرو صدقہ کے ذریعے سے یعنی اگر آپ کی مالی حالہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کو پریشانی ہے تو آپ کیا کریں آپ صدقہ دیں اس صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا واضح بیان ہوا کہ رزق میں اضافہ کا باعث یہ صدقہ بنتا ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا مال میں اضافہ کا باعث بنتا ہے علامہ صاحب اگر ایک شخص ایسا ہے جو جس کا کھانا پینا ٹھیک ہے وہ کچھ رقم جمع کرتا ہے لیکن وہ کبھی صدقہ یا خیرات نہیں کرتا تو وہ جو جمع شدہ مال ہے اس کے بارے میں کیا حکمات ہے دیکھیں یہ تو جو زکاة ہے وہ تو فرض ہے ایک جسے صدقہ و خیرات کہتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز سے بیان کیا جس کو نفلی صدقہ کہتے ہیں زکاة جو واجب صدقہ ہے اس پر اگر زکاة ہے تو وہ تو فرض ہے اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کے پاس جو مال پڑا ہے وہ اس کا اپنا ہے ہی نہیں وہ تو ان غریبوں کا ہے وہ تو ان مستحقین کا ہے وہ تو ان ضرورت مندوں کا ہے جہاں جہاں آپ نے زکاة خرچ کرنی ہے وہ تو ان کا ہے اگر اس کے پاس ہے دس سال رکھے بیس سال رکھے تو یہ اس کا مال نہیں ہے یہ ان کا مال ہے یہ یعنی وہ اس مال کو استعمال بھی نہیں کر سکتا ایک یہ اور دوسرا یہ کہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس کم ہے مال و دولت وہ کیا کرے وہ صدقہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کو صدقہ دینا چاہئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے سب صدقہ دے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس وقت ارشاد فرمایا کہ صدقہ فقط یہ نہیں ہے کہ اپنے مال و دولت سے کچھ دے دو بلکہ ایک بڑا خوبصورت اس حدیث میں ایک پیغام بھی ہے فرمایا کہ اماتتو کل ازا انتطریق صدقہ تن رست میں ایک رکاوٹ ہے کانٹے پڑے ہیں پتھر پڑے ہیں ان پتھروں کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اگر فقیر ہے کوئی ضرورت مند ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس صدقے کے ثواب سے محروم ہوں میں صدقہ نہیں دے سکتا پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے ایک مزدور ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے گا ایک آفیسر ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے گا دوسرا یہ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ جو رکاوٹ ہٹا دے گا وہ بھی صدقہ ہے فرمایا ارشاد کر رجل الالطریق کوئی آپ سے رستہ پوچھتا ہے آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس طرف آپ جائیے تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے یہ جو آپ نے اسے رستہ دکھلایا یہ بھی صدقہ ہے ایادتو کل مریض صدقتن کسی مریض کی ایادت کرتے ہیں کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صدقتن کسی کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے وَنَحْيُكَانِ الْمُنْكَر کسی کو برائی سے روکتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے اور اس سے بھی آسان کر دیا رَدُقَ السَّلَامُ صدقتن یہ جو سلام کا جواب دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ راکسا میں چاہوں گا دو چیزوں کی طرف کہ صدقہ مسجد پر نہیں لگتا ایک تو یہ واضح کر دیں اور دوسری چیز کے حضرت نے ایک چیز کا ذکر کیا جس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہم کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہو گیا ٹھیک ہے پہلے نیت نہ بھی ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ صدقہ نکل گیا تو کیا یہ چیز جائز ہے صدقے میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں زکاة کی تو زکاة کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ یعنی آپ کسی شخص کو دیں یعنی کسی عمارت کو نہیں کسی مسجد کو نہیں کسی شخص کو دیں جو مستحق شخص ہے اس مستحق شخص کو دیں لیکن مدرسے میں جائز ہے مدرسے میں اس وجہ سے چونکہ وہاں مستحقین ہوتے ہیں پڑے ہوتے ہیں تو جو مدرسے کے منتظم ہوتا ہے وہ ان کی طرف سے ایک وکیل ہوتا ہے جو زکاة کا مال لے کر ان پر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی گویا کہ آپ انہی کو دے رہے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی اگر ایک آدمی کے بعد ایک لاکھ روپے زکاة ہے وہ آ کر کے ایک ایک ہزار پہ ایک بچے کو پکڑا دے گا تو شاید وہ صحیح طور پر اسمال نہ کر سکیں ایک منتظم کو دیا جاتا ہے وہ منتظم پھر ان کی مدرسے میں خرچ کرتا ہے تو بسیقلی جب ہم اس منتظم کو دے رہے ہیں تو حقیقی طور پر ہم مستحقین کو دے رہے ہیں اور مسجد کیونکہ ایک بلڈنگ ہے امارت ہے تو کسی امارت کو جنہ زکاة نہیں دی جا سکتی ہے جہاں تک نفلی صدقے کی امباد کرتے ہیں جس کو ہم خیرات کی معنی میں اسمال کرتے ہیں وہ مسجد پر بھی اسمال کی جا سکتی ہے تو دیتے وقت یہ نیت ضروری ہے کہ میں زکاة دے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ادمی نے کسی کو ادھار دی اور وہاں سے ادھار نہیں ملی لیکن حضرت یہ بھی تو ہے پھر آگے کہ جو ادھار کا وقت مقرر ہوا ہے اگر اس وقت تک آپ کو پیسے نہیں ملتے تو اس کے بعد جب تک آپ کو پیسے نہیں ملتے وہ آپ کا سارا یہی زکاة زکاة یا صدقے کے طور پر جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا رہے گا وہ ایک الگ اس کی فضیلت ہے کہ یعنی ہمارے ہاں تو معاشرے میں یہ معاملہ تک میں ختم ہی ہو گیا ہے کسی کو ادھار دینا لینا چونکہ ہم ادھار وقت پر جب ادھار نہیں کرتے تو اثر لوگوں نے ادھار دینا بھی چھوڑ دیا ہے حالانکہ اس کی اپنی فضائل ہیں اس کی اپنے فضائل ہیں کہ جب آدمی کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور ادھار لیتا ہوتا ہے تو ایک وقت جب مقرر ہے تو مقرر وقت پر جو مقروض ہے اس کو قرض ادا کرنا چاہیے لیکن اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو آدمی اس کو محلد دے گا اللہ تعالیٰ قیامت والدین اس شخص کو محلد دے گا جو ادا نہیں کر سکتا لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ادا نہیں کرنا چاہتے تو جو ادا نہیں کرنا چاہتے پھر ان سے لینا چاہیے اس میں ایک ہوتا ہے کہ ادا بحسن القضاء یعنی جب آپ نے کسی شخص سے قرضہ لیا تو مقرر وقت سے پہلے اگر آپ اس کو ادا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بہترین طریقے سے ادا کرنا اور یہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں جو ناپید ہوتا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زکاة دیتے وقت نیت شرط ہے کہ میں زکاة دے رہا ہوں لیکن ایک آدمی نے اگر پہلے دے دیا اور پھر جنرل کہا کہ چلو یہ زکاة میں چلے گا تو اس کے بعد پھر نیت بدل نہیں سکتے دیتے وقت نیت شرط ہوتی ہے علامہ صاحب زکاة کا نساب وقت کے حساب سے ظاہرت ہے ہوتا ہے روپے کی قدر پھر آپ کے پاس کتنا مال ہے پھر سونے کی قیمت کیا ہے اس وقت اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں تو زکاة کا نساب ایک عام آدمی کے لیے کیا بنتا ہے کتنے مال پہ زکاة فرض ہے دیکھیں میں نے ارز کیا کہ اس میں نا فقی اختلاف ہے مختلف فقوں کے مختلف نساب جو ہے وہ ان کے ماننے والوں کے لیے بیان کیا گیا ہے جیسے ہم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کرنسی پہ روپے پہ زکاة نہیں ہے جی گندم پہ زکاة ہے جو پہ زکاة ہے سونے پہ زکاة ہے چاندی پہ زکاة ہے کشمش پہ زکاة ہے اوٹ پہ زکاة ہے بکریوں پہ بھیڑوں پہ زکاة ہے لیکن ہم کرنسی پہ کہتے ہیں کہ زکاة نہیں ہے تو لہٰذا اس میں چونکہ زہر مختلف فقہوں کے مختلف آقام ہیں تو میرے خیال میں اس کو ہاں تو حضرت کچھ اس سال آپ کی طرف کیا مقرر کرتا ہے اس سال کے لیے اگر ذکر کیا جائے فطر کا اور زکاة کا جی دیکھیں جو فطرانہ ہے وہ تین کلو گندم دی جاتی ہے تین کلو جو انسان کی خوراک ہے وہ دی جاتی ہے اگر وہ گندم کھاتا ہے تو وہ گندم دے گا اگر وہ اس کی زیادہ خوراک جو ہے وہ چاول کھاتا ہے تو وہ دے گا یا ان کی قیمت ادا کرے گا مثلا گندم اور چاول کی بجائے اس کی جو قیمت ہے وہ اس کو دے گا اور یہ جو ہے وہ جو ہی عید آتی ہے ماہ مبارک رمضان عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے عید کی نماز سے پہلے مستحب ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا گا ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی فکر کے مطابق دی جو ہے بلکل علامہ صاحب نے جیسے فرمایا چونکہ یہاں پر ہم ایک جو ایک مصبت جو بات ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس پر اپنے مسئلہ کو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ آل تشریعوں کے ہاں کرنسی پر زکاة نہیں ہے جبکہ آل سنت کا یہ ہے کہ کرنسی پر زکاة ہے اور اس کا نصاب مقرد ہے کیونکہ آل سنت کا یہ ہے کہ کرنسی جو ہے بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے وہ پیپر ہیں جس ایک پیپر ہے لیکن وہ ریپریزن کرتا ہے کسی نے کسی چیز کو جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کرنسی کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے حاملِ حضا کو مطابق وقت ادا کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا بات کی بات ہے لیکن ویسے ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاملِ حضا جو ہے یہ جو پیپر ہے یہ بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے اس کے بیگ پر کوئی چیز ہے جس کو یہ ریپریزن کرتا ہے تو اس وجہ سے اس پر زکاة ہے اور زکاة کے بارے میں جیسے عالمان صاحب نے کہا کہ مختلف مدیں ہیں اگر ایک آدمی کے پاس جانور ہے حیوانات ہیں اس کی مدہ الگ ہے اگر کرنسی یہ ہے تو اس کی مدہ الگ ہے تو آناف کی ہاں آناف سے مرات جانے آل سنت کی ہاں جو نصہ مقرر ہے وہ یہ ہے ایک آدمی کے پاس اگر پیور گولڈ ہے تو اس کا جانے سیون پائنٹ فائی جو ہے ساڑھے سات تورہ سونا اگر ایک آدمی کے پاس ہے تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اور اگر چاندی ہے تو اس کے پاس ساڑھے باونت اولہ چاندی ہے اور اگر ساڑھے سات تولہ سونا ہے اس پہ کیا ریشو بنتا ہے زکاة کا اس پہ بنتا ہے ڈھائی پرسنٹ بنتا ہے ڈھائی پرسنٹ ٹوٹیل کاؤسٹ کا چالیس نائسہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈھائی پرسنٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہوتے ہیں اور دوسرا صدق فطر جس کے ہم بات کر رہے ہیں چونکہ زکاة تقریبا لوگ ادا کر چکے ہیں اور یہ ہمارے ملک کا اللہ کا شکر ہے جب ہم باتیں کرتے ہوتے ہیں ڈسکرز کر رہے ہوتے ہیں ایک مصبت پہلو کو بھی ڈسکرز کرنا چاہیے ہمارے ملک کا ایک اچھائی یہ ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت بڑی مقدار میں صدقہ کرتے ہیں بہت بڑی مقدار میں خیرات کرتے ہیں جتنے سارے خیراتی ادارے چل رہے ہیں مدارس چل رہے ہیں اور آسپیٹلز چل رہی ہیں اور جو خدا نہ خاصا اس طرح کے واقعات آتے ہیں زلزلہ یا سلاب پچھلے دنوں میں آیا تو شاید یعنی اس معاملے میں ہم مثالی ہوں یعنی بہت سارے چیزوں میں پیچھے ضرور ہوں گے ہمارا جو جذبہ ہے وہ پورا سال اسی طرح رہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز پر روشنی ڈالیے گا کر دیا جائے کیا صدقے کی یہ صورتیں بھی ہوتی اور کہا جاتے ہیں اس کو ویرانے میں بھینک دیا جائے یہ جنات کے لیے ہوتا ہے صدقہ جہاں تک صدقے کی چیز کا ویلیویبل ہونا ہے وہ شریعت میں کاؤن نہیں ہوتی شریعت یہ کہتی کہ جو آدمی جتنی استعد رکھتا ہے اتنی صدقہ کریں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر کسی مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے تو روزہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی اجرتہ فرماتا ہے تو صحابہ نے ارس کیا ایک آدمی کے پاس اگر اتنی زیادہ مقدار نہ ہو کہ زیادہ لوگوں کے افطار کرا سکے تو آپ نے فرمایا کہ افطار کرانے کے مطلب سیر کرانا ضرور نہیں ہے یعنی ایک ہجور کھلا دینا یا ایک گھونٹ پانی پھلا دینا وہ بھی صدقہ ہے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں یعنی کسی مخصوص چیز کا کہنا کہ یہ چیز صدقہ ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے یہ دروگوں کے تواہمات ہیں کہ بکرے کے سری آپ اگر صدقہ کریں گے تو پھر آپ کا مسئلہ حال ہوگا یا مرگی کے انڈا اگر آپ فیلان جگہ پر پہنچا دیں گے پھینک دیں گے تو صدقہ ہوگا اس طرح کے شریعت میں یا حدیث میں علامہ بیس کے تعاید کریں گے علامہ صاحب بھی اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو مخصوص کیا گیا علامہ صاحب میں تو چاہوں گا اس پہ بھی آپ بات کریں اور دوسری یہ چیز کہ آج کل بزنس بن گیا ہے بھیق مانگنا تو اب اس صورتحال میں انسان پریشان ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ حق حقدار تک پہنچانے اور پھر آپ جگہ جگہ پر اگر دیتے ہیں تو ان کی بھی حسلہ افضائی ہوتی ہے اور وہ اس کام کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو اس میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کس پوائنٹ پر وہ کھڑا ہے دیکھیں جی انسان صدقہ کس لیے دیتا ہے صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے اور قرآن کریم میں بھی واضح ارشاد ہوا کہ لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعزا کہ عسان جتلا کر تکلیف دے کر اپنے صدقات و خیرات کو زائع مت کیجئے اور آگے بیان ہوا کہ وہ کیسے کہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں اب یہ جو صورت ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صدقات و خیرات دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب اللہ کو سامنے رکھ کر صدقہ و خیرات دیا جائے گا تو وہ انسان کے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے اور اس کے میں فائدہ بیان کروں گا کہ صدقہ و خیرات دینے والے کو اس دنیا میں کیا ملتا ہے اور آخرت میں کیا ملتا ہے لیکن آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں ایک بھیک مانگنے والا ہے آپ اسے جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہے یہ غریب ہے یہ ضرورت مانتا ہے اگر آپ کو یہ اتمینان حاصل ہے تو آپ اسے صدقہ و خیرات دیں اگر اس کے برعکس آپ کہتے ہیں یہ تو پیشہ وار ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے جس کو یہ جا کر دے دیتا ہے کسی اور نے اس کو یہاں روڈ پر بٹھایا ہوا ہے تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو صدقہ دیں جن کو کہتے ہیں سفید پوش ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے جو بھیک نہیں مانگتے وہ زیادہ ضرورت ماند ہیں کبھی کبھی انسان بڑا اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے نہیں دیا کبھی بچے مانگنے آ رہے ہیں کبھی بزرگ آ رہے ہیں سیکٹر کے اندر پکے چہرے موجود ہیں کہ آپ ایک سیکٹر اگر دس دفعہ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آپ نے ایک ہفتے پہلے بھی دیکھا تھا تو ادھر تو بالکل نہیں انسان کو یہ دل میں گلٹ رکھنا چاہیے جی ظاہر ہے اگر انسان کو یقین ہے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے بلکہ یہ ایک پورا گروپ ہے اور ان کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں جو ان کو یہاں بٹھاتے ہیں اور پھر ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس وقت ان کو صدقہ و خیرات دینے کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا صدقہ و خیرات اور پھر ایک اور بھی ہے یہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ صدقہ و خیرات دیتے وقت سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو مقدم کیا ہے یہی میں پوچھا ہوں گا اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے حدیث میں آیا کہ اللہ صدقہ تھا اس صورت میں کوئی صدقہ نہیں ہے جو آپ صدقہ دے رہے ہیں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار محتاج غریب اور ضرورتمند موجود ہے آپ پہلے اس کو صدقہ دیں پہلے اس کی ضرورت کو پورا کریں اگر اس کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں پھر جا کر دوسروں کو صدقہ و خیرات دیں ورنہ جو ہے آپ کسی نیک کام میں بھی خرچ کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا جب آپ کا رشتہ دار آپ کا عزیز آپ کے بہن بائیوں میں سے کوئی آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی جو ہے مستحق غریب موجود ہے ایک یہ اور دوسرا پھر کہا گیا کہ پڑوسی ہمسہ ہے آپ کے پڑوسی جو ہے وہ آپ کے صدقہ و خیرات کے زیادہ مستحق ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے ان کو صدقہ و خیرات دی جائے بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ پاک پیغمبر نے ہمسہوں کے اور پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے اور اتنی ان کی عظمت و اہمیت بیان کی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ابھی پاک پیغمبر ان کو وراثت میں بھی شامل کرنے والے ہیں اور حدیث میں آیا کہ اگر کوئی انسان کا پڑوسی بھوکھا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کر سوتا ہے تو گویا پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس نے مجھ پر ایمان نہیں لایا یعنی اپنے رشتہ داروں کو پھر اپنے پڑوسیوں کو اور پھر اگر کوئی چیز بچتی ہے تو آپ کے شہر میں آپ کے علاقے میں ایسے لوگ جو آپ جنہیں کہہ رہے ہیں وہ بھیکاری نہیں ہے وہ لوگوں سے کچھ مانگتے نہیں ہیں اگر انسان صدقہ و خیرات دینے میں ان چیزوں پر توجہ کرے گا تو پھر اسے صدقہ و خیرات کے اس دنیا میں بھی ثواب ملے گا اور آخرت میں بھی ثواب ملے گا آخرت میں کیا ثواب ملے گا وقت ہے مجھے اجازت دیجئے آخرت میں ثواب اسے یہ ملے گا اللہ تعالیٰ اسے بہشتی نعمت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ کا اسے قرب ملے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک درہم کے بدلے اوہد کے پہاڑ کے برابر ایک روپے کے بدلے اوہد کے پہاڑ کے برابر جو ہے وہ نعمتیں عطا کرے گا اور ایک اور بھی فائدہ ہے یہ مال فانی چیز ہے ختم ہونے والی چیز ہے یہ پیسہ روپے دولت جو مال جمع کیا ہوتا ہے یہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن جب انسان اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے صدقہ و خیرات کر دیتا ہے تو اب یہ ختم ہونے والی چیز کو بقا مل گئی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب رہنے والی ہے اب اس نے ختم نہیں ہونا چونکہ وہ اس کی نسبت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو ہمیشہ باقی رہنا ہے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے لیکن اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے تو اس ختم ہونے والے اور اس فانی مال کو بقا بھی صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ملتی ہے یہ وہاں آخرت کے فائد ہیں اس دنیا میں کیا فائدہ ہے اس دنیا میں فرمایا جو صدقہ و خیرات دیتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک آپ نے پہلے سوال کیا تھا اور میں نے اس کا جواب مکمل نہیں کر سکا کہ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ایک تو اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہر بندے کی پریشانی ہے کہ کیسے جو ہے وہ عمر میں ایسے ہی خوراکیں کھائی جائیں ایسے کام کیے جائیں اور ہیں ایسی چیزیں کہ جس سے انسان کی عمر میں کیا ہو اضافہ ہو انسان کی صحت بہتر رہے تو صدقہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو تو ایک صدقہ اور دوسرا رشتہ داروں سے اچھا صلوق کرنا یہ دو چیزیں انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں اور پھر بیماریوں سے نجات اور شفایابی بھی صدقہ کے ذریعے سے ملتی ہے فرمایا گیا کہ داوو مرزاکم بس صدقہ اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ضرور جانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بس وہ صدقہ دے اور جتنی بڑی بیماری ہے گھر بیٹھ جائے جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے کسی سے تعویز وہ لے لے اب وہ جو ہے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں یہ ایک غلط تصور ہے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ہمیں حدیث میں بھی یہی ملتا ہے کہ آپ کو طبیب کے پاس جانا ہے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یہ اور ایک اور مال میں اضافہ ہوتا ہے رزق میں برکت آتی ہے ایک اور بہت بڑا اضافہ کہ انسان کو سکون ملتا ہے اب انسان لوگ جو ہے اس کی تلاش میں ہے کہ سکون کس میں ہے اتمنان کس میں ہے صدقہ و خیرات کیوں جب آپ کسی اور کی مشکل کو آسان کریں گے حل کریں گے کسی کے پریشانی کو دور کریں گے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو بھی خوش رکھتا ہے اور انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ کسی کی مشکل کو کسی ضرورت مند کی احتیاج کو کیا کرتا ہے وہ دور کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے اتمنان ملتا ہے اور حضرت کیونکہ وقت تمہارے پاس بہت کم رہ گیا تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر صاحب ایک تو جو بھی آپ خود ایڈ کرنا چاہیں لیکن میں کچھ اگزمپلز ہمارے لیے جو کہ مشعل راہ ہیں اہلِ بیت اور صحابہ کرام میں چاہوں گا کہ کچھ اگزمپلز آپ وہاں سے بھی کوٹ کر کے دیکھیں ایک بات تو ہم یہاں پر جو وہ لوگ ان کی بات کر رہے تھے جو پیشاور بیک جنہ بیک مانگنے والے ہیں اب ان کو ویسے ان کی روکتام کرنا تو حکومت کا کام ہے اور وہ اس پر کرے لیکن انترازی دور پر بحیثیت ہے میں ایک مسلمان کے جو میں صدقہ ادا کرتا ہوں تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ آدمی اپنے دشتاروں کو صدقہ دے حدیث میں اسے اسے بڑھ کر ایک انگلی بات آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا افضل ترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے سبحان اللہ یعنی اولاد پر جو آدمی خرچ کرتا ہے حالانکہ اس کی اولاد کے ساتھ طبعی محبت ہے لیکن اولاد پر جو خرچ کرتا ہے اس کو بہترین صدقہ کہا گیا اور یہ صدقہ سے مراد جو ان کی ضرورت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے زکاة نہیں زکاة جو ہے وہ تین قسم کے لوگوں کو نہیں دی جا سکتی یعنی ایک آدمی اپنی اولاد کو زکاة نہیں دے سکتا یعنی جو اس سے پیدا ہوئے اور جن سے یہ پیدا ہوئے Mini باپ داداوں کو زکاة نہیں دے سکتا اپنے مدر کو زکاة نہیں دے سکتا اور ہسپنڈیں وہ وائف کو زکاة نہیں دے سکتا وائف اپنے ہسپنڈ کو زکاة نہیں دے سکتی اس کے علاوہ جتنے سارے رشددار ہیں آدمی تحت جن کا نام وہ نفتہ اس وال فرض ہے ان کو وہ زکاة نہیں دے سکتا اور باقی کو جو نہ زکاة دی جا سکتا جہاں تک نفلی خیرات کی بات ہیں وہ آپ کبھی بھی کسی کو دے سکتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ یعنی ہمارے ہاں یہ بھی کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جو مستحقی نہیں بھی ہیں وہ بھی پھر ایسے موقع پر جنب وہ بن جاتے ہیں جبکہ حدیث میں سخت وعی جاتی ہے اس کے بارے میں اور ایک یہ ہے کہ یعنی فقہا کے ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی کب مان سکتا ہے یعنی ایک آدمی اگر ضرورت مند ہے تو اس کے لیے کب شریعت اجازت دیتی ہے کب تو مان سکتے ہو اس کے لیے کہا گیا کہ آپ ایک دن کا خرچہ ایک دن کے راشن تک تو آپ مانگ سکتے ہیں لیکن اگلے دن کے لیے آپ جمع نہیں کر سکتے ایک دن کا جب آپ کا راشن پورا ہو جائے اب اگلے دن آپ اپنی محنت کریں اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنی محنت سے یا مزدوری دہاری نہیں ملتی اس کے بعد کسی سے اگر آپ مانگ بھی لیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے لیکن اس سے اجازت نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی خوددار ہے وہ مانگتا نہیں ہے اور کوئی شخص یہ جانتا ہے بات وہ تحفتاً اس کی مدد کرتا ہے تحفے کی صورت میں تو کیا دینے مالے کی جانب سے وہ صدقہ یا خیرات قبول ہو جاتا ہے یا وہ تحفہ ہی رہتا ہے زکاة کے معاملے میں یہ تو ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص زکاة کا مستحق ہے اور جب زکاة کا مستحق ہے پھر اس کو زکاة کا نام لے کر کسی طور پر دے سکتے ہیں گفت کے طور پر دے سکتے ہیں کسی طور پر دے سکتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے ویسے عام طور پر بنایا ہوا ہے کہ جو گھر کا ملازم اس کو زکاة دی جا سکتی جبکہ ایسا نہیں ہے گھر کا ملازم اگر مستحق ہے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا تھا پھر آپ زکاة دے سکتے ہیں یا ہمارے عام روادے جی مسجد کا جو امام اور موزن یا خانم اس کو زکاة دے سکتے ہیں جبکہ کئی سارے امام ایسے ہیں جو خود زکاة ادا کرتے ہیں تو اس وجہ سے مستحق کو دینا ضروری ہے کوئی خاص ہم پیشہ مقرن نہ کر دیں فیلان کو زکاة دے بہت شکریہ ڈاک صاحب بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت تھے بہت اچھا لگا بات کر کے اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر اتنے صدقہ و خیرات کی بات ہوئی تو اپنی عزت کا صدقہ کرنا مطلب کہ کسی کو آپ ماف کرتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو وہ بھی صدقے میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو پچھلے اتنے دنوں سے ہمارا موسٹلی ٹاپک یہ ہی رہا ہے کہ انسانیت کی خدمت حقوق کو لے بعد تو اس کے اندر یہ ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے جب ماف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے تو آج کے ٹاپک سے بھی ریلیٹ کر گیا کہ یہ صدقہ ہے تو اب ماف کرنا کتنا بڑا جذبہ ہے یہ بھی آپ لوگوں نے سوچنا ہے مجھے سلمہ کو صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ لوگ سے ملک گاتھ ہوگی کل بہت سار اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ رمزان پاکستان رمزان پاکستان